حبیب اللہ صاحب السلام علیکم آرہی 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 ہے جناب خریت سے انشاءاللہ الحمدللہ بدلہ لینے کے لئے آئے ہیں مغرسے والے کہاں مغرسے والے ابھی پیشنی دفاعات تھوڑا سا بلکہ بہت زیادہ سا وہ فرار ہوئے تھے میں فرار ہوں میں فرار ہوں حبیب صاحب حبیب صاحب حبیب صاحب جی سر جی آجی کوئی بات ہے صورت حجرات پر پشلی دفاع بھی میں نے آپ سے کوشش کی تھی لیکن چونکہ آپ کی اس میں بات تھی کسی رہ سے جی سر چونکہ آپ صورت حجرات پر جو پشلی دفاعاتی ہو جی سر جی سر جی سر تو آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سالس کو لے کر آئے ماریٹر لے کر آئے تاکہ ہمارے دربے دیکھیں ماریٹر ہے آپریٹر صاحب آپریٹر صاحب میری بات اگر سن رہے ہیں دیکھیں ہمارے پاس آپریٹر ہے کوئی ماریٹر یہاں پہ ہیں جو ٹائم رکھ دے جو مناظرے کو سنبھال لے اللہمہ صاحب میں چاہتا ہوں پہلے میں ایک نیٹر کے لئے بتاتا ہوں صاحب میری سرانگ نہیں ہے دیکھیں میں پھر بھی باتوں کو سمجھ سکتا ہوں تو مجھے آوام کے جاننا ہے کہ صاحب کس موضوع پہ آج بات کرنا چاہتا ہے اللہمہ حبیب صاحب جی سورت حجرات ہے سورت حجرات سورت حجرات پہ چھیک ہے صاحب بہتر ہے جی سورت حجرات سورت حجرات شروع کے سر آپ کو دے جائیں گے سر آپ اپنا پیٹ پیس یا جو بھی کچھ کہنا ہے سٹاٹ رہے دیں گے سر ٹائمنگ لگا دیے جائے گا اس کے بعد دس منٹ اللہ حبیب صاحب کو دیے جائیں گے اس کے بعد پانچ پانچ منٹ کے سر وہ ہوں گے کیا چی کے سر آپ بات سمجھتے ہیں سر جی جی آپ دس منٹ شروع ہوتے ہیں سر آپ کو آپ جو پریفیس شروع کرنے چاہتے ہیں آپ شروع کریے سر یہ تو پہلے اللہ یارس صاحب کریں گے دعوات وال کا اچھا اچھا آپ کو کیا سر دعوات تو سر آپ کو ہونا چاہتے ہیں سر میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ یارس صاحب جو بلکل آپ بھی اپنے پاس کیوں میں بہت دفعہ بھول جاتا ہوں ٹائمر لگانا تو پھر آپ اپنے پاس ٹائمر لگایا کریں اپنے فون وغیرہ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین میں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ حبیب اللہ صاحب کا اور اپنے محترم مادریٹر صاحب جناب محمد شعیب جو انڈیا سے ہمارے ساتھ ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب کے دیکھنے کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ہمارا موضوع ہے سورہ حجرات یہ سورہ حجرات یہ کیا اس میں شیخین کی مدہ ہے یا شیخین کی مضمت ہے اور اگر مضمت ہے تو کس حد تک مضمت ہے میرے محترم ناظرین سورہ حجرات کے پہلے پانچ آیات میں اللہ رب العزت نے حجت تمام کر دی ہے سب مسلمانوں پر آیات کا آغاز اس طرح ہوتا ہے اے ایمان والو اللہ والرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب حل نہ کرو ان پر تقدم حاصل نہ کیا کرو ان سے آگے نہ برو اور اللہ سے درو اللہ بھو سننے والا ہے اللہ بھو جاننے والا ہے یا ایمان والو لا ترفو اسواتكم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجھروا لہو بالقولی کا جہر بعضكم لبعض اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو اور ان سے جیسے ایک دوسرے سے جہریہ گفتگو کرتے ہیں ان سے جہریہ گفتگو بلند آواز میں گفتگو نہ کیا کرو اگر یہ کروگے تو آپ کے آمال حبت ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا جو لوگ اپنی آواز کو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقدس میں دیمی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے ایمان کا امتحان لیا ہے اور انہی کے لئے عجر عظیم ہے اور انہی کے لئے مغفرت ہے جو لوگ آپ کو کمروں کے باہر سے پکارتے ہیں بلاتے ہیں یہ ان کی عقل نہیں ہے میرے محترم ناظرین ان آیات مبارکہ میں خود ان کے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شیخین نے جناب ابو بکر و عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں سن نوہ حجری میں جب وفد بنی تمیم آئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نہ کوئی مشورہ طلب کیا نہ ان سے رائے مانگی ہے تو ابو بکر نے خود یہ بخاری میں موجود ہے مختلف کتب میں موجود ہے اور اس کی صحت پر کسی قسم کا کوئی نزاع نہیں ہے اختلاف نہیں ہے ابو بکر نے کہا کہ فلانے کو تو ہم وہاں پہ امیر بنا دو عمر نے کہا نہیں دوسرے کو امیر بنا دو ان دونوں نے آپس میں جگڑا کیا آوازیں ان کی بلند ہو گئی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے اقدس میں تو یہ آیات نازل ہو گئی تو عرض یہ ہے کہ میرے محترم ناظرین یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں یہ تعریف کے آیات لینے نہیں ہوئی ہیں مضمت کے لئے نازل ہوئی ہیں یہ بہت واضح بات ہے کہ انہوں نے کوئی اچھی حرکت نہیں کیا ان کے اچھی حرکت کی وجہ سے اللہ نے ان کی مدح کیو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل کیا تقدم حاصل کیا اور رسول پہ تقدم حاصل کرنے اللہ پہ تقدم حاصل کرنے کے مساوات تو پہلی بات اللہ نے بیان کر دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل کرنے والے لوگ ہیں اور فرمایا کہ یہ مومن کی شان نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا اللہ سے آگے بڑھنے کے مترادف ہے اور یہ تقویٰ کے خلاف اللہ سے ڈرو فرمایا کہ فزق یا فجور ہے اور اگر انسان گہری نظر سے دیکھے تو تقدم اتباع کے متزاد ہے اتباع کے متزاد ہے اور نجات اسی کے ہے جو مطابع ہوتا ہے جو تسلیم ہوتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی يحکموک فیما شجر بینہم فما لا یجیدو فی انفوسم حرجا مما قضایت ویسلی متسلیم کہ نجات ایمان صرف اسی کے اللہ قسم کہا کے کہتا ہے مؤمن صرف ویا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آگے تسلیم ہے جو نہ صرف تسلیم نہیں ہے بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حکم چلاتا ہے تقدم حاصل کر لیتا ہے وطوب کیسے مؤمن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نجات صرف اسی کے ہے اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرو اگر اللہ کو ماننے کا شرط یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کیا جائے اور اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع نہیں کرو گے فی ان اللہ لا یحب الكافرین ایسے لوگ کافر ہیں اللہ ان سے پیار نہیں کرتا تو وہ عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین ایک شخص ہے اس کی مضمت میں دو شخص ہیں اس کے مضمت میں قرآن نازل ہوئی ہے سب مسلمانوں کا پہ واجب ہے کہ قرآن کی تصدیق کریں قرآن پہ ایمان لائیں جن کو قرآن نے مضمت کیا اس کے مضمت کریں اسی حد تک مضمت کریں جس کا حد تک قرآن نے مضمت کیا قرآن نے ان کو تابع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا قرآن نے ان کو رسول اور اللہ پہ متقدم بتایا اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ متقدم ہونا اللہ نے اس کو قرآن میں کافر بولا یہ واضح بات پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ ان لوگوں نے آواز بلند کیا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ آواز بلند نہ کرو آواز بلند کرو گے تمہارے حامال حبت ہو جائیں گے یہ آیت اس سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی تو اس لئے یہ حضرت جو ہے دوبارہ نازل ہوئی ہے اور آیات میں تقرار نزول یہ ثابت ہے تو یہ حضرت یہ بانہ نہیں کر ساتے لیکن کو پتہ نہیں تھا جی اور سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت یہ شرطی ایمان ہے شرطی ایمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترامی کرنا یہ کفرہ ہے یہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے تو ان دو حضرات میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں کیا کیا ہے ان کے بارگاہ اقدس میں بے حرمتی کی آواز بلند کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے بتائیں کہ کسی بزرگ کے سامنے آواز بلند کرنا اس کی بے حرمتی ہے یا نہیں ہے یہ تو سب جاہے یہ انکار بھی کریں سب کو پتہ ہے یہ بے حرمتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کفر ہے یا نہیں ہے یہ مجھے بتائیں یہ تو سب کو پتہ ہے جمعہ یہ مسئلہ ہے ان کی بے حرمتی کفر ہے اور پھر میرے محترم ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کسی بھی شخص کے سامنے اس کے مہمانوں کے سامنے آواز بلند کرنا چیخنا چلانا کسی نے مشورہ بھی نہیں مانگا ان سے یہ باعث عذیت ہے کہ نہیں ہے بلکل باعث عذیت ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت کرتے ہیں وہ اللہ کی عذیت کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو دنیا میں لعنت کیا آخرت میں لعنت کیا اور ان کے لئے عذاب مہین احانت والی عذاب کہ ان کے روزانہ توہین ہو اللہ نے آمادہ کیا تیار کیا جو یہ مر جائے ہیں اس عذاب میں داخل ہو گئے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ اگر یہ چلاتے تھے یہ ایمان کی نشانی ہے یہ شیخ صاحبہ میں بتائیں سمجھا دیں کہ ابوبکر عمر نے جو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری آیام میں وہاں پہ چیخہ ہے چلائے ہیں ان لوگوں نے یہ ایمان کی علامت ہے یہ مومنوں کی شان ہے یا یہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کرتے تھے ان کی شان ہے ان کی وصف ہے یہ تو واضح بات ہے یہ بتائیں نہ بتائیں سب کو پتا ہے اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آواز بلند کرتا ہے وہ اس کے عامال حبت ہو جاتے ہیں ان کے عامال حبت ہو جاتے ہیں تو میرے محترم ناظرین عامال حبت ہونا قرآن مجید فرقان حمید میں یہ یہ واضح طور پر ادم اسلام ادم ایمان کی دلیل ہے ملاحظہ فرمایے سورہ مبارکہ بقرہ میں فرمایا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْدِينِهِ فَأَيْمُدْ وَوَا كَافِرُنْ فَأَوْلَائِكَ حَبِتَتْ عَامَالُونَ فرمایے جو آپ میں سے مرتد ہو جائے اور مر جائے کفر کی حالت میں اس کے عمل حبت ہے اور پھر فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلن کر اس کے عمل حبت ہو جاتا ہے اور بھئی اگر قرآن فرماتا ہے کہ اگر تم یہ عمل کرو گے تو تمہارے عمل حبت ہو جائیں گے ابو بکر عمر نے وہ یہ عمل بجا لائے اس کے عمل کیسے حبت نہیں ہوئے اور قرآن نے فرمایا جو عمل جو بچے جس کے عمل حبت ہو جاتا ہے وہ کافر ہوتا ہے تو یہ شیخ صاحب ہمیں سمجھا دیں یہ شیخ صاحب ہمیں سمجھا دیں کہ یہ قرآن کے قائدے قرآن کے قوانین قرآن کے اصول قرآن نے جو سزا بتایا عمل کے لیے ابو بکر عمر پر کیوں لاغو نہیں ہوتے ان کو کیا کوئی خاص صفحہ ان کے لیے کوئی خاص گنجائش ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مدح فرما اِنَّ الَّذِينِ اَغْضُونَ اَسْوَاتَهُمْ ایک تو فرمایا کہ لوگوں نے آواز بلند کیا نا ان کی مضمت ان کے عدم اسلام عدم ایمان کا بیان کی ان کے عمال حبت ہو گئے جہنمی یہ سب بیان کر دی پھر مؤمنوں کی شان بیان کر دی اِنَّ الَّذِينَ اَغْضُونَ اَسْوَاتَهُمْ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اِنَّ الَّذِينَ اَغْضُونَ اَغْضُونَ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ یہ بھی اسی شیخ خین کے واقعے میں نازل ہوئی ہے کہ جو لوگ آپ کو بلند آواز سے پکارتے ہیں کبھی گر کے باہر سے کبھی باہر سے کبھی فلان سے ان کی تو عقل ہی نہیں ہے یہ ان کے عقل نہیں ہے تو ان کی جو عقل نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھلاک نہیں ہے یہ عقل کی عدمِ عقل یہ ایک وصف ہے جو قرآنِ مجید میں عدمِ اسلام کی دلیل ہوتا ہے میرا وقت ختم ہے جی اللہ محبیب صاحب آپ کی بار یہ آپ شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اللہ محبیب صاحب میں لائیو چیچ پڑھ رہا ہوں اگر کوئی امپورٹنٹ پوستن سامنے آتا ہے میں رکھتا ہوں یا نہیں اللہ محبیب صاحب جی جی آپ حق رکھتے ہیں لیکن محبیب صاحب محبیب صلی وصلی وصلی وعلا رسول کریم اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محطرم سامنین ناظرین آپ نے سنا کہ اللہ جانی صاحب نے ایک غلط بنیاد پر ایسے ایک بہت بڑی امارت تقویر کرتے ہیں اس میں مسئلہ تو یہ ہے کہ علیہ یاری صاحب کو قرآن کی جو آیت علیہ یاری صاحب نے پڑھی ہے ان کو چاہیے تھا کہ قرآن کی آیت کا مطلب یہ کرتے یا یہ مطلب ہوتا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی انہم اجمائین کے عمل ضائع ہو گئے یا جن کے بارے میں بھی یہ ایت ناظرین ہوئی ہے تو اول تو ان کے ہاں ان کی مشہور تفسیر ہے تفسیر الصافی تو اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت جو اینا وہ کسی اور موقع کے اوپر کسی اور کے بارے میں نازل ہوئی ہے ابو بکر و عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو بہرحال چلو اور انہوں نے پورا زور لگایا کہ ابو بکر و عمر نے مستاخی کی ہے تو ان کے عمل خوط ہو گئے اور اگر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمائین نے اس آیت کے مستاق بنے ہیں اللہ تعالی آیت نازل کرتے بھئی تمہارے جو آمال ہیں وہ حبت ہو گئے تم نے میرے رسول کی گستاخی کی ہے حالانکہ قرآن مقدس کی ان آیات میں یہ چیز ثابت نہیں ہوئی اللہ نے کہا کہ تمہارے جو آمال ہیں وہ حبت ہو گئے اچھا پہلی یہ جو کرتے ہیں کہ رسول اللہ پر تقدم کیا تقدم کیا کیا آگے انہوں نے بات کو لے کر کہے گئے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے ایک وفد آتا ہے تو وہ اپنا امیر طلب کرتے ہیں تو صحابہ اکرام سے حضرت ابو بکر عمر سے مشورہ نہیں مانگا گیا بھئی آپ کو کس نے بتایا مشورہ نہیں مانگا گیا ایسے تو نہیں ہوتا کہ ایک وفد آیا ہے رسول اللہ کے پاس وفد آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پتا چل گیا کوئی بات ہی نہیں یہ مختصر حدیث ہے اس میں جو مقصودی جملے ہوتے ہیں وہ بتایا جاتے ہیں تو وفد آیا انہوں نے مطالبہ کیا اب اگر یہ حدیث میں نہیں آیا تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیسے دیا صاحب ظاہر وفد آیا انہوں نے طلب کیا اگر اس کے علاوہ بھی مشورہ دیتے ہیں اب بھی اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے وہ مشورہ ہے اب آگے انہوں نے کہا ہے کہ تقدم کیا ہے رسول اللہ پر رسول اللہ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا ہے تو محترم سامین و ناظرین یہ جو آیت ہے دوسری آیت ہے سورة الحجرات کی یہاں پر یہ ہے کہ اپنی آواز کو اس کے دو حصے ہیں یہ ذرا حاضرین ناظرین جو ہیں سامین وزرہ توجہ فرمائیں اس آیت کے جو حصے ہیں وہ دو حصے ہیں پہلا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو تم نے پیغمبر کی آواز سے اونچا نہیں کرنا یہ بات آگیا اب آگے اللہ نے اس کی وزاق کی ہے کس طرح پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا وہ بھی ہمیں قرآن کی اسی آیت میں اگلے حصے میں بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا وَلَا تَجْحَرُونَهُ اور اس طرح اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا کہ جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے وقت چیختے ہو آواز کو بلند کرتے ہو تو یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ ظاہر ہو گئی کہ یہ دو الگ الگ احکام ہیں اگر آپس میں بات کرتے ہوئے وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر بولے ہیں تو وہ اس آیت کے وصلاق نہیں بنتے اس لیے نہیں بنتے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں بات کرنے سے منع فرمایا ہے نہ کہ آپس میں بات کرنے سے منع فرمایا ہے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ امت کی تربیت ہے اور اگر الہیاری صاحب ان آیات سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں ثابت کیا ہے تو پھر تو بات بہت ہی لمبی چلی جائے گی پہلے بھی میں سنتا رہا ہوں لیکن میں مختصر حوالے دوں گا ان کی توضیع تشریف نہیں کروں گا جیسے سورات و تحریم کی پہلی آیت ہے یا ایوہن نبی یو ریمہ و حریم تو یہاں پر اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تربیت کی ہے پیغمبر کی بھی تربیت کی ہے اس کے علاوہ اگر آپ واقع پڑھیں حضرت نو علیہ السلام کا تو انہوں نے بیٹے کے لیے دعا مانگی انہوں نے بیٹے کے لیے دعا مانگی اللہ نے فرمایا اب یہاں پر بھی عمر جو ہے وہ ہوا ہے واقعہ ہوا ہے آیت نازل ہوئی ہے اور وہاں پر بھی بے آئینی ہی یہی صورتحال ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت نو علیہ السلام نے دعا مانگی ہے بیٹے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آگے جو آیت ہے آبارے جو صاحب ہیں یہ وہاں پر بھی یہی مانا کریں گے کیونکہ حضرت نو علیہ السلام نے وہ دعا کر لی ہے وہ عمر واقع ہو گیا ہے اس کے بعد اللہ آیت نازل کرتے ہیں یقیناً کوئی بھی جو مسلمان ہے اب علیہ السلام مجھے پتہ نہیں وہاں کیا مانا کرتے ہیں کوئی بھی مسلمان وہ مانا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا جو علیہ السلام یہاں پر شیخین کے بارے میں مانا کر رہے ہیں کیونکہ آیت میں تو تمہارے عمل حوت ہو جائیں گے اچھا اس کے علاوہ میں آیت پیش کرتا ہوں سورہ انام ہے اس کی آیت نمبر بامن ہے یہاں پر بھی یہاں لا تقدمو ہے لا ترفعو ہے سورہ انام اس کی آیت نمبر بمنجہ ہے تو اس میں آیت نمبر بامن ہے 52 تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر کو فرمایا لا تطرد اللہ زینا یدعونا رباہم بالغات والعاشی تو اس کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَتْقُنَا مِنَ الزَّارِمِينَ یہ بھی بہت ہوتا ہے یہاں بھی شاہر میں نظر یہی ہے بیٹارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذہن میں بھی خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ میرے بیٹارے پیغمبر آپ نے اپنے صحابہ سے اپنے شہرے کو نہیں پھیرا تو یہاں پیغمبر واقع ہوگا ہے کیا یہ صاحب جو ہے یہ وہاں پر یہ بنا کریں گے اللہ تعالیٰ نے تختم کیا ہے اللہ پر اور یہ جو عمر آخر میں جو اللہ نے فرمایا ہے فَتْعَتُ الرُدَهُمْ فَتْقُونَ مِنَ الزَّارِمِينَ یہ عمر واقع ہو گیا ہے جیسے یہاں مانا کریں تو یہ ہوگی میں جو آیت یہ دوسری آیت ہوگی پہلی حضرت نو علیہ السلام والی سورہ تحریم والی اور یہ جو ہے یہ میں تیسری آیت پڑھتا ہوں اب آئیے اٹھارہ نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورہ آدھام ہے آیت اٹھارہ نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اللہ فرماتے ہیں اب یہ یہ ہے اب یہ بھی اللہ جاری صاحب کیا سب بندہ کا مانا کرنے لگے کھڑو گیا کہے یہ بھی ایسے ہو گیا ہے ایسے آدھام ہے لَا تَرْفَا وَسْوَاتَكُمْ فَاوْقَ سَوْتِن نَبِي وَلَا تَجْحْرُولَو بِالْخَوْلِ کہ جا حریبا عزیٰ قلاص اَن تَحْبَتَ عَمَالُكُمْ تمہارے عامال رائے گاہ ہو جائیں گے یہاں پر بھی ہے لَوَوَ اِشْرَقُوا لَحَبِتَ عَنُمَّا كَانُ عَمَلُو کوئی بندہ بھی یہ مانا نہیں کرے گا کہ ان کی عمل ضائع ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرحایا لَا اِن اَشْرَقْتَ لَا يَحْبَتَ عَمَالُكَ ابھی دیکھونا وہی لفظ آگے ہیں وہی معنی وہی لفظ آرہے ہیں ان کا معنی بھی وہی بندہ ہے لَا اِن اشْرَقْتَ لَا يَحْبَتَ عَمَالُكَ بَلَا تَقُونَ النَّ مِنَا الْخَاسْرِ تو یہ آیت ابھی میں نے جو آیان پیش گئے سورہ تحریم والی حضرت علیو علیہ السلام والی دو ہو گئی یہ تین ہو گئی اور چوتھی حضرت حضرات امبیاء امبیاء کرام علیہ السلام کا یہ ذکر ہے اور اس کے علاوہ پیارے پیغمبر کا ذکر ہے کہ پیارے پیغمبر اگر آپ بھی یہ کرتے تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جاتے تو وہاں پر بھی یہ مینہ ہے اگر تم پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرو گے اپنی آواز کو اونچا کرو گے تو تمہارے حابیطہ تام والوں اور یہاں پر وہی لفظ ہیں حالانکہ نہ وہاں پر اللہ نے یہ کہا ہے کہ تمہارے عمل حبت ہوگے نہ یہاں پر کہا ہے اللہ نے کہ تمہارے عمال جو ہیں وہ کیا ہوگے حبت ہوگے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا تو عقیدہ حضرات شیخ خین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارہ میں ہے ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہی نہیں انہوں نے اسلام قبول کیا ہی نہیں وہ تو اوپن سے کلمہ پڑا یعنی وہ مسلمان ہوئے ہی نہیں تو جب مسلمان ہوئے ہی نہیں تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا ہے جیسے کہ آپ خود مانا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو فرمایا تمہارے عمال حبت ہو جائیں گے پیغمبر کی گستاخی تو بات کا مسئلہ ہے پہلے نمبر پر ہے اللہ تعالی جب انہوں نے اسلام ہی نہیں قبول کیا اب حبت کیا ہوتا ہے حبت یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بھی کوئی چیز موجود ہو اور وہ لے لی جائے اور ان کے پاس تو تمہارے نظریہ کے مطابق کوئی چیز تھی نہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے تو اس سے الحمدللہ ہمارا نظریہ ثابت ہو گیا کہ صحاب رسول کے پاس اللہ جب خود کہہ رہا ہے کہ تمہارے اگر تم نے یہ عمل کیا تمہارے جو عمال ہیں وہ حبت ہو جائیں گے تو الحمدللہ اس سے ہمارا علیہ السلام کا نظریہ تعایمت ہو گیا سر علم حدیم صاحب یہ سوال ہے آج سے آپ نے تیسری آیت کیوں نہیں پڑی سر علم حدیم صاحب آواز آرہی ہے آپ کو علم حدیم صاحب آبی دیکھنا میرے اس پر تو چل لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین انہوں نے کہا کہ تفسیر صافی میں لکھا ہے ایک دوسرے موقع پہ نازل ہوئی ہے انہوں نے روایت نہیں پڑھی ہے تو روایت جب پڑھتے نہیں تو میرے لئے وہ جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پوری روایت پڑھیں گے تو ہم جواب دیں گے واللہ اگر روایت نہیں پڑھتے تو ہمارے کیونکہ وقت محدود ہے تو ہم اس کا جواب نہیں دیں گے پھر انہوں نے کہا کہ آپ سے کس نے کہا کہ ان سے مشورہ نہیں مانگا گیا اوہ بھائی صاحب یہ کتاب تمہاری بخاری چابدار احیات وراف العربی یہ کتاب تفسیر کتاب تفسیر تفسیر سورہ حجورات لا ترفو اسواتکم میں یہاں پہ کہ انہوں نے آپس میں جگڑا کیا ہے تو یہ آیا نازل ہوئی ہے آیا نازل ہوئی ہے لا تقدیم بین ایدی اللہ آپ مجھ سے بتائیں کہ اللہ تعالی عالم ہے اللہ تعالی حکیم ہے یا عالم و حکیم نہیں ہے تو اگر انہوں نے تقدم حاصل نہیں کیا تھا تو اللہ نے کیوں آیا بیجا ہے لا تقدیم ہو اسی واقعے پر کیوں بیجا ہے اللہ نے نازل کیا تو انہوں نے روایت میں تو نہیں ہے کہ ان سے مشورہ کیا گیا ہے حدیث میں تو نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں وہ حدیث مختصر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا تھا یہ روایت مختصر ہو گئی ہے وہ دلیل کہا ہے مشورہ کیا تھا اپنے سے کہہ رہا ہے نا اگر انہوں نے تقدم حاصل نہیں کیا تھا تو اللہ نے اس کا مناسبت ہی کیا بنتا ہے انہوں نے متقدم حاصل کیا تھا تو تب ہی اللہ تعالیٰ نے آئے نازل وہلہ قرآن جھوٹا اور تقدم کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا کہ تقدم جو ہے اعتباہ کے خلاف ہے تقدم جو تسلیم نبی نیہ ہے اللہ مساہ وہ معامل نیہ قرآن قسم کا کے کہتا ہے جو متقدم ہوتا ہے اور سامنے بے عدبی کرتا ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے اس کا آپ نے جواب نہیں دیا آپ نے اس بات کے جواب نہیں دیا کہ ایک حکیم شخص ایک عظیم شخصیت کے سامنے آپ آواز بلند کرتے ہیں اس کی بے عدبی ہے یہ بے عدبی کفر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے عدبی کفر ہے وہ ہر شخص جیسے نہیں ہے ہم اور آپ کے اگر بے عدبی ہو جائے تو کفر نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے عدبی کفر ہے آپ اس بات کا اب بالکل آپ نے سائیڈ سٹیپ کیا باگ گئے جواب ہی نہیں دیا نظر انداز کیا نظر انداز نہ کریں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ان کے بارگاہ اقدس میں آواز بلند کرنا یہ بے عدبی نہیں ہے جسی شخص کے بارگاہ میں آواز بلند کرنا ملائزہ فرمائیے میرے محترم ناظرین میں آپ کو کتاب دکھاتا ہوں بخاری یہ کتاب بخاری چابدار احیات تراث العربی یہاں پہ ملائزہ فرمائیے صفحہ نمبر چار سو ارتالیس میں صلح حدائیبیہ کے موقع پر حدیث نمبر دو آزار سات سو بٹیس ہے وہاں پر اوروہ اوروہ ابن مسعود جب آہل مکہ کے پاس جاتا ہے تو ان کو کیا بولتا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا وہ ایسے پیغمبر کو میں نے دیکھا جب وہ نخامہ اپنے ناک کی جو لعاب مبارک ہے وہ زمین پر ڈالتے تھے صحابہ اس کو تبرک پر لئے اٹھاتے تھے اور بھلے فدلکا بہاو اپنے مو پہ چہرے پہ لگاتے تھے و اس کے بعد فرمایا کہ وہ ایسے ہیں وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَّذُ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ کہ وہ اپنی آواز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیمی رکھتے تھے اور عدب و احترام کی وجہ سے تعظیم کی وجہ سے ان پر آنکھ میں آنکھ ملا کے نہیں دیکھتے تھے تو یہ کہنا کہ ان کے اللہ نے عدب کیا ہے اور بھائی یہ عدب تو پہلے سے صحابہ کو معلوم تھا یہ تو حدیبیہ کے موقع پر سنہ چھے ہجری کو پانچ ہجری کو صحابہ نے اس موقع پر اروہ ابن مسعود ایک مشرق ایک کافر نے شہادت دیئے مخاری میں موجود ہے کہ صحابہ اس طرح احترام کرتے تھے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کہنا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا سرنو تک دیس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے احساس سے گزرے ان کو پتہ نہیں ہے کہ نبی کی احترام کرنا ہوتا ہے علامہ صاحب آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ ہے اقدس میں عوال کسی بھی شخص کے بارگاہ میں جو عظیم ہے بزرگ ہے اس کے بارگاہ میں جگڑا کرنا آواز بلند کرنا یہ بہترامی ہے کہ نہیں ہے یہ تو بہت سب کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترامی کفر ہے یہ تو معجمائی مسئلہ ہے تو ابوبک رومر کا اسلام کیسے بج گیا بھائی حبیب صاحب ابوبک رومر کا اسلام کیسے بج گیا جب انہوں نے بہترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اچھا تقدم حاصل کیا تقدم اعتباہ کے خلاف ہے ایمان کے خلاف ہے اسلام کے خلاف ہے اس کا اپنے جواب نہیں دیا بھائی صاحب یہ جو انہوں نے آواز بلند کی ہے سبب عذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ نے جو آواز بلند کرتا ہے عذیت کرتا ہے اس کو دنیا میں آخرت میں لعنت کی ہے اس کے لئے عذاب مہین مہیا کیا ہے آپ ابوبک رومر کو یہاں سے کیسے بچا لیتے ہیں یہ تو آپ نے جواب ہی نہیں دیا ایسے سائیڈ سٹرپ کیا بھائی ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں بات کرنے سے تو منہ نہیں کیا جی یہ آپس میں جغرہ کر رہے تھے اب کوئی بھی شخص دنیا میں جائے آپ اپنے بتیجے کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ جائیں وزیراعظم کے پاس اپنے بتیجے کے ساتھ وہ در جغرہ کر رہے ہیں وزیراعظم کے پاس ایک دوسرے پر چیخیں چلائیں یہ وزیراعظم کی بے حرمتی ہے سب لوگ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلندتر آواز میں بات نہیں کرنا چاہے آپس میں بات کر رہے ہیں چاہے دوسروں سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جو ان کے سامنے آواز دیمی رکھتا ہے وہی صاحب ایمان ہے اسی کے دل میں ایمان ہے دوسروں کے دل میں ایمان نہیں ہے تو یہ آپ کا یہ بہانہ یہ تو آپس میں لڑ رہے تھے الحمدلہ آپ نے قبول کر لی کہ آپس میں انہوں نے لڑا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اور بے حرمتی اسی کو کہتے ہیں آپ نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اپنے بیٹے کے لئے دعا نہ کرو تو انہوں نے دعا نہیں کیا اس کے بعد دعا نہیں کیا اس میں کہاں لکھا ہے کہ آپ نے دعا کیے اگر کرتے تو بھئی اگر دعا کریں تو آپ جو ہیں وہ بن جاتے ہیں کافر بن جاتے ہیں کہاں لکھا اس میں اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بات اجام دیو ہے کوئی بھئی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں آپ نے یہ آیت لائے بھئی لئین اشرکت لیحبتن عملک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لئین اشرکت لیحبتن عملک اگر تم مشرک ہو جاؤ گے تو تمہارا عمل حبت ہو جائے گا بھئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب مشرک بنیتے ہیں کب مشرک بنیتے ہیں ہمارا بھی یہ اقید ہے کہ اگر وہ مشرک بن جاتے تو ان کا ملحبت ہو جاتی ابو بکر عمر دیکھیں یہ آیت تو پہلے سے معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز نہیں بلند کرنی ہے یہ تو پہلے سے معلوم تھا ان لوگوں کو دیکھیں میں آپ کے خدمت میں عرض کروں یہ سنہ چھے ہجری کو یہ آیت مسلم میں موجود ہے کہ وہاں اس وقت بھی نازل ہوا تھا یہ دوبارہ سنہ نو ہجری کو یہ آیت دوبارہ نازل ہوئی اگر آپ چاہیں تو اس کو ہم آپ کو دکھا دیں گے وہ آیت مسلم کے حدیث نمبر یہ مسلم ہے بھائی عزیزوں دیکھیں یہ آیت ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ آواز نہیں بلند کریں آواز بلند کریں گے تو حبتہ عمل ہو جائے گی یہ صحیح مسلم ہے چاہت دار الفکر یہاں پہ حدیث نمبر 119 ہے یہاں پہ صادق ابن معاز کا ذکر ہے صادق ابن معاز غزوی احزاب میں مرے تھے غزوی احزاب سے چیز ری میں اس میں یہی ہے پہلے سے ان کو پتہ تھا تو عرض یہ ہے جو آئے آپ نے استلال کیا انبیاء سے اللہ نے کہا کہ یہ مشرق ہو جائیں کہ عمل حبت ہو جائیں گے تو بھئی یہ مشرق نہیں ہوا ہے اگر وہ مشرق ہو جائے تو عمل حبت ہو جائیں گے ابو باقر عمر کے لئے کہاں آواز بلند کریں عمل حبت ہو جائیں گے تو انہوں نے انہوں نے آواز بلند کیا عمل حبت ہو گئے اچھا آپ نے یہ آئیت پڑھی ہے کہ خالص مؤمنین کو اپنے بارگاہ سے آپ ترد نہیں کر سکتے اگر ترد کیا تو آپ ظالمین سے ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کسی کو ترد کیا اگر کسی کو ترد کیا تو وہ منافق تھا مؤمن خالص کو انہوں نے ترد نہیں کیا مؤمن خالص کو کبھی ترد کیا ہی نہیں ہے تو ارض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ قرآن مجید نے ایک قائدہ بتا دیا بلکہ قرآن مجید نے شہادت دے دی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقدم حاصل کیا تقدم اتباع کے خلافے تسلیم کے خلافے جو متابع نہیں ہے جو تسلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے وہ مؤمن نہیں ہے پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز بلند نہ کرو یہ تو سنہ چھے جی کو بھی آیا تھا سنہ پانچ ہجری کو حدیبیہ کے مقام پر اوروہ ابن زبیر نے شہادت دی کہ صحابہ کیا عدب کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو پتا تھا صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدب کرنی ہوتی ہے تو انہوں نے سنہ نو ہجری کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں جو آواز بلند کی ہے حکم تو پہلے سے تا کہ حبت عامال ہو جائے گا آواز بلند کرنے پر تو عامال کیسے حبت نہیں ہوئے بھائی آپ کا یہ سوال کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں تھے تو عامال حبت کیسے ہوگی وہ تو حبت کہتا ہے نا زاہری طور پر اگر یہ مسلمان ہوتے بھی تو عامال حبت ہو جاتے ہیں یہ تو دوسروں کے لیے بھائی دوسروں کے لیے ہے کہ اگر عام کوئی مسلمان جو مسلمان ہے اس کا عامل حبت ہوگی یہ تو شروع سے مسلمان ہی نہیں تھے نا اگر کوئی اسلام مسلمان سے حساب بھی کرے نا تو پھر بھی ان کا مالحب دو گئے میرا ٹائم خطمی اللہ حبیب صاحب میں آپ سے کچھ درخواست کرنا چاہتا ہوں سر آپ کا نظریہ میں ایک لئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ حبیب صاحب اللہ حبیب صاحب نے کلیر جٹھتا ہے مجھے انتراج میں کہا گیا ہے کہ نبی کے سامنے آوازیں بلند مت کرو سیدھا سیدھا سوائے شیخین نے اپنی آوازیں بلند کی تو ہم کے آوازیں بلند کی کیوں نہیں رہے ہمیں اس کا ڈالیک جواب چاہیے سر لانکہ عوام سمجھ سکیں ادھر ادھر جی باتیں سے سر بڑا کنفیوز ہے جلتا ہے وہاں آپ چھوڑو کریے سر اللہ حبیب صاحب شروع کی دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ رسول اللہ الرحیم اللہ حبیب اعوذ باللہ مشایف عن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبین آپ نے دیکارٹے اپنیسا میں اپنیم پاس کیا ہے لیکن عاری صاحب نے ثابت یہ کرنا تھا کہ ان کے جو عامال ہیں وہ ضابط ہو گئے اللہ حبیب صاحب نے وہ چیز ثابت نہیں کی وہ ہے کہ اگر تم نے آواز بلند کی تو تمہارے عامال حبت ہو جائیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو نماز نہ پڑھنے پر وعیدے ہیں اللہ حبیب صاحب یہ کہیں کہ نماز کا حکم بلانسان میں آیا ہے تو جس نے اس سے پہلے نمازیں نہیں پڑھی ان پر بھی وہ حکم لاغو ہوتا ہے تو جس نے اس سے پہلے جب زنا کا حکم حد جاری نہیں ہوئی تو جس نے اس سے پہلے کیا ہے تو وہ حکم اس پر بھی لگ ہوگا تو شراب جب تک حرام نہیں ہوئی یہ اصل بھی یہ ہے کہ یہ جو درمیان میں موڈویٹر ہوتے ہیں وہ میرے خیال میں نہیں چاہیے کہ اگر ان کو سوالات کرنے ہوں یہ سپورٹ کرتے ہیں میں نے پہلے بھی دیکھا ہے شویب صاحب ہو گئے یہ اکثر سپورٹ کرتے ہیں تو یہ ہم کو افتبو کر رہے ہیں ہم کو افتبو کر رہے ہیں تو ہمیں کو افتبو کر دیں اچھا اب علیہ عاری صاحب نے پورا زور لائے اگر وہ عمل آواز کو مچا کر دے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں اب علیہ عاری صاحب تاریخ پر چلے گئے یہ آیت پہلے بھی نازل ہوئی جب آیت پہلے نازل ہوئی حکم پہلے نازل ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ ان نے یہ جو ہے نا مطلب قرآن کی خلافزی کیا تقدم کیا ہے اب میں نے ان کے عامال وہ حبت کر دی ہیں علیہ عاری صاحب نے یہ تو نہیں پہلے پیش کی علیہ عاری صاحب کیونکہ ان کا کافی سارے اس پر لیکچر ہیں کہ اللہ تعالی صاحب کا اس قرآن پر مکمل اس کو کامل اقبل نہیں سمجھتے تو اس طرح کہ وہ سارا اپنی کتب میں تحریف کر جاری صاحب بھی جناب اللہ پہ تحریف کر کے ایک اتنا کر رہا ہوا ہے اس کو ثابت نہیں چاہتے پھر یہ کہہ کہ کب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یاد ہونا تو کب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنی کو اپنے صدور کیا نبی علیہ السلام کفار کو تبلیغ کیا کرتے تھے تو نبی علیہ السلام نے صاحب بھی آ جائے تو انہوں نے یہ بات میں مصرح پوچھ لیں تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کر دی اور وہ جو آیت ہے یہ سوال ہے کہ جو حاشیہ انہوں نے یہاں پر لگایا ہے کہ بھئی کھول ہوتا ہے ابو بکر عمر کو پتا نہیں تھا کہ رسول اللہ کی کیا شان ہے کیا مرتبہ ہے تو جناب کیا نبی علیہ السلام کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کی کیا عظمت ہے اور اللہ نے اس چیز کو حلال کیا کہ اس چیز کو حرام تو اللہ تعالی نے یہ کیوں فرمایا میرے پیغمبر کیوں آپ نے حرام کر دیا جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا اب آگے آگے حضرت نوح علیہ السلام کی طرح تو کہتے ہیں جی نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ تو نہیں کہا کہ تم کافر ہو جاؤگے بھئی آپ کو میں نے آیت پڑھی ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا ہے انہی حال ہے کہ نوح علیہ السلام دعا کر چکے تھے اپنے بیٹے کے لیے یہاں پر بھی جیسے یہ پیان کر رہے ہیں کہ امر واقع ہو چکا ہے رفعہ سعود نبی علیہ السلام کے انہوں نے کیا ہے تو نوح علیہ السلام بھی دعا کر چکے تھے جب دعا ہو گئی تھی تو اللہ تعالی نے فرمایا انہی آئیزوں کا ان تکونہ بھی الڈاہلی پیارے پیغمبر علیہ السلام اگر دوبارہ یہ کام کی گیا تو یہ ہو جائے گا اچھا اس کو بھی الڈاکاری صاحب اس پہ بھی وہاں پر آئیزوں کو چاہیے تھا فتوہ لگا دیتے کہ انہوں نے صلی اللہ علیہ السلام نعوذ باللہ انہوں پہ بھی یہ حکم ہمارے بھی اللہ نے تربیت کی ہے پیچھے صورت میں فتح ہے میں فتح مل گئی تمہاری تربیت کرنے ہیں میرے پیغمبر سے تقدم نہیں کرنا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز کو اوچھا نہیں کرنا اب ایک اور عورت میں پیش کرتا ہوں اب یہ ہے کیا ہے کہ اے پیغمبر اللہ سے ڈرو اور کافروں کی پہلی اتبا نہ کرو اب یہ کیا ہو گیا کہ پیارے پیغمبر نعوذ باللہ ستغفر اللہ کفار کی پہلی کیا کرتے تھے یہاں پر بھی اللہ نے ایک سبق دیا ہے ایک عدب سکھایا ہے رحمہ سکھایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی بھی تربیت فرماتے ہیں اور پیغمبر کے صحابہ کی بھی تربیت فرماتے ہیں اب ایسا بار بار بھی فلان کتاب میں یہ آ گیا فلان کتاب میں یہ آ گیا تو وہ طرح بات تو یہ ہے کہ جب فلان کتاب میں آ گیا یہ آیت پہلے بھی نازل ہو چکی ابھی بہتر ہے میں نے کوئی کسی مطلب کسی طرف نہیں گیا تو قرآن پہ قرآن پہ آنا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر پر یہ آیت پہلے نازل ہو گیا آیت نازل ہونے کے بعد تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے دیرگی کیوں کہا کہ اگر تم محادی کسی نے اس طرح اس انتاز میں بیادری کی تو ان کے عمل کیا ہو جائیں گے خوابت ہو جائیں گے ان کے عمل کیا ہو جائیں گے زائے ہو جائیں اچھا تو اب علیہ السلام نے یہ کہا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر شیر کرتے تو ان کے عمل زائے ہو جاتے ہیں بھئی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا کہا ہے کہ ابو بکر و عمر نے پیغمبر کی گستاخی کی ہے پیغمبر کی توہین کی ہے اور ان کے آمال جو ہیں وہ حبت ہو گئے قرآن پاک نے یہ کہیں نہیں کہا اچھا لی ما تحریمو اس کا آیت کا جواب بھی آپ دینا ہے پھر میں نے جو آیت پڑھی ہے اچھا میں اب ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں یہ عید ہے اف اللہ ہوا انتا لی ما ازنتا ہوں یہ صورت توبہ کی آیت نمبر تعلی ہے اب یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کے لیے لگلتے ہیں تو مرافقین اجازت مانگوئے دیں کہ ہمیں جو ہے اجازت ہوتا ہے اب یہ ہوتا ہے اللہ کے حکم کی خلاف وزی اللہ کا اس کے میں آیت آزل کرتا ہے اللہ نے پہلے موافق آئیان کیا ہے اور باہت میں کہا ہے کہ آپ نے پیغمبر یہ کام کیوں کیا ہے تو آپ نے ہم پر بھی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کیا ہے کہ اللہ کی خلاف ورزی کی ہے ٹھیک اللہ نے موافق کیا ہے تو لیکن ہم نہیں ماتے یہ یہ ہے آگے آپ دیکھئے یہ صورت اندیسہ ہے اس کی آیت نمبر ایک سو ساتھ ہے ایک سو ہے جس میں واقعہ ہوا ہے کہ ایک منافق جو ہے وہ کئی سے چوری کرتا ہے چوری کر کے وہ جو اس کا پورا ہے وہ ایک یہودی کے گھر میں داخل کر دیتا ہے اب جو یہودی کے گھر میں داخل کرتا ہے غلہ وہ خود کھا لیتا ہے اور جو حسامان چوری کیا ہے اس کے ساتھ اسلا تھا اس کو اس یہودی کے گھر میں رکھوا دیتا ہے اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ان کے ذہن میں خیال آیا کیونکہ وہ سارے جو زیری حالات تھے زیری واقعات تھے وہ کہاں جا رہے تھے وہ اس یہودی کی طرح جا رہے تھے پیارے پیغمبر کی ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ تو یہودی نے چھوڑی کی ہے اس کو سزا دینی چاہی تو اللہ نے یہ آیات نازل کر دی لا تجادل عن اللہ زینہ یختانون آنفوسم اور اس سے پہلے آیت نازل پی ولا لا تجادل یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر آپ جگڑا نہ کیجئے ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اور آگے صورت ایک سو پانچ جو ہے میرے پیارے پیغمبر آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جگڑا نہ کیجئے تو آپ کوئی مانا یہ کرے گا یہاں پر بھی ہمار واقعہ نہیں ہوا لیکن پیغمبر اس طرح اس کے حق میں دینا چاہتے ہیں زہری حالات زہری واقعات کو دیکھ کر تو اب یہاں پر تکلل خائنین خسیمہ لا تجادل عن اللہ زینہ یختانون آنفوسم اس کا مانا اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ پیغمبر نے یہ جو کام کیا ہے پیغمبر تو خیانت کرنے والوں کی حمایت کرتے تھے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے تو یہاں نہیں ہے جیسے یہاں پیارے پیغمبر کی تربیت کی ہے پیارے پیغمبر کی تربیت کی ہے پیارے پیغمبر کو بتایا ہے ایسے وہاں پر بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور عام بومینین کی تربیت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ اتنا آدم کرنا ہے اتنا اعترام کرنا ہے کہ پیغمبر سے تم نے ظاہری طور پر آگے نکلنا ہے اور ناباطنی طور پر آگے نکلنا ہے اور ساتھی یہ فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عدو احترام کرنا ہے کہ پیغمبر سے اپنی آواز کو انچا نہیں کرنا اور آگے فرمایا اللہ یاری صاحب نے ثابت تو یہ کرنا تھا کہ ان کے عمل کیا ہو گئے حابت ہو گئے وہ اللہ یاری صاحب نے وہ ثابت نہیں کیا اور فرمایا وہ جی زہری طور پر ان کا اسلام تھا تو ان کے حمل آمامہ تو قبول نہیں ہونے تھے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا زہری ہے تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ان تحبت آمالکم تمہارے جو آمال ہیں وہ حبت ہو جائیں گے تمہارے جو آمال ہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا تو ان کو منافع کو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ آئیت جو نازل ہوئی ہے یہ ابوبکر و عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اسی طرف یہ کہنے ہیں کہ یہ جو ان کو یہ ہے اسی ایک طرف رہا کرو اللہ تعالیٰ نہیں جو فرمایا ہے انتہبت آمالکم کہ تمہارے جو عامال ہیں تمہارے پاس ہیں وہ خطاب اللہ حبیب صاحب آپ کو کیوں لگتا ہے میں اللہ حیر صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں ہم آپس میں بات کر رہے ہیں ہم آپس میں بات کر رہے ہیں آپ سن لے نا انہیں کے سوالات کا میں جواب دے رہا ہوں میرے سوالات کے وہ جواب دے رہے ہیں درمیان میں اٹرپٹ ہونا میرے خیال میں کوئی اچھی ہے اور وہ چیز نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم ناظرین پر انہوں نے ہمارے سوالوں کے واضح سوالات کا جواب اووئیڈ کیا ہم نے ان سے سوال کیا تاکہ تقدم اتباع کے خلاف ہے اللہ نے قرآن میں اس آیت میں شہادت دیا ہے کہ ابو بکر عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل کیا ہے تقدم تسلیم کے خلاف ہے اور ایمان صرف اس کی ہے قرآنی آیات کے روح سے جو اتباع کرتا ہے جو تسلیم عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھئی اگر انہوں نے تقدم حاصل نہیں کیا تھا تو اللہ نے آیت کیوں نازل نہیں کیے نازل کی ہے ان کے مضمت میں تو آپ نے اس کا بالکل جواب نہیں دیا تو اسی صرف انہوں نے جب اللہ نے شہادت دی کہ انہوں نے متقدم ہو گئے اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے ثابت کر دی کہ یہ کیا ہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اس کا تو جواب ہی نہیں دیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگام میں آواز بلند کی ہے چیخہ چلایا ہے مہمانوں کے سامنے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی بالعجمع کفر ہے اس کا شخص نے جواب دیا یا تو کہہ دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بے احترامی نہیں ہے چکھنا چلنا یا تو یہ کہہ دو بہترامی ہے لیکن بہترامی کفر نہیں ہے ان میں سے ایک کبھی انہوں نے ذکر نہیں کہا جواب نہیں دیا ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے تو ان کا اسلام کیسے بچ گیا مجھے بتانا ذرا پھر میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کسی بھی بزرگ کے بارگاہ میں چیخنا چلانا بہترامی کرنا ان کی عذیت کا سبب ہے میں نے قرآن سے آیت دکھا دی ثابت کر دی انہ الذین اغذون اللہ و رسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعدلہم عذابن مہینہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عذیت کرتے ہیں وہ اللہ کے عذیت کرتے ہیں اللہ نے دنیا میں ہوں ان کو لعنت کی آخرت میں بھی لعنت کی ان کے لئے عذاب مہینہ ابوباکر عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عذیت کر کے مہمانوں کے سامنے وہ کیسے اس آیت کے مصداق نہیں ہے انہوں نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا پھر میرے محترم ناظرین یہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ آیات جو نہیں ہیں جو ان کی مذہبت میں نہیں ہے وہ سمید کو مذہبت بناتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جی ہمیشہ ان کا حربہ یہی ہے کہ ابو بکر عمر کو بھیج میں لاؤنا اس سے بتر عمل کو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اگر ابو بکر عمر نے یہ کہا تو نبی نے بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کونسی کفر عمل بجالا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں چینجز لائے ہیں اللہ نے کس چیز کو حلال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کیا یہ تو کفر ہے بھئی کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفر کے قائل ہیں یہ تو بے اجماع کفر ہے کہ جو حلال کو حرام کرے اللہ کے عظم کے بغیر وہ کافر مشرک ہوتا ہے تو بھائی صاحب یہ ابو بکر عمر کو بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کفر دیاں ڈال رہے ہیں کہتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو گئی اللہ نے ان کی تعدیب کی ابو بکر عمر کی بھی تعدیب کر دیا حالان کی یہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حلال کو حرام نہیں کیا کسی حرام کو حلال نہیں کیا کسی شریعت کو چینجز نہیں کیا انہوں نے خود عہد کیا قسم کہا کہ میں اپنے اس کنیز کے پاس نہیں جاؤں گا یہ کسی شریعت چیز کو حلال حرام کرنا نہیں ہوتا ایک چیز جو ان کے لیے جائز ہے انہوں نے عہد کیا کہ میں اس کو بجانی لاؤں گا یہ شریعت میں چینجز لانے کے مترادف نہیں ہے یہ بالکل ان کے لیے جائز تھا پھر اللہ نے بھی کہا کہ اس کا آپ کفارہ دے دیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذہمت نہیں ہے عطاب نہیں ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جو ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتفت ہے ابو بکر عمر کے لیے جو نازل ہوئے مذہمت ہے توبیخ ہے ان دونوں میں بڑا فرق ہے اچھا تو اسے کیا ہوا قرآن دیکھیں ہمارے نزدیک اسمانوں میں نازل ہوا ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے آپ لوگوں کے پاس بھی یہ روایات ہیں صرف ہمارے پاس نہیں ہیں یہ آیات جو ہیں یہ دوسروں کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کبھی نہیں جاتا کہ وہ اللہ سے نہ ڈر ہیں اور کافرین کے اطاعت کریں ان کے ذہن شریف وہ معصوم ہیں کیسے وہ کافرین کے اطباہ کریں وہ تصرف اللہ کی حکم کی اطباہ کرتے تھے اصول کافیہ جل نمبر دو ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے نزل القرآن بَعِيَاكَ آنِي وَسْمَعِيَا جَارَا قرآن کے بہت سارے آیات ہیں ظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقت میں معنی اور مقصود دوسرے لوگ ہیں اچھا تو عزیزوں انہوں نے جو کہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے متعلق ہے حبت عامال حبت عامال کے لئے ان اشركت ہے اگر تم مشرک ہو جاؤ گے تو تمہارے عمل حبت ہو جائیں یہ حقیقت میں انبیاء کے لئے نہیں ہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مشرک ہونے کا احتمال امکانی نہیں تھا ان میں وہ تو چھوٹے موٹے گناہ نہیں کرتے تھے مشرک کیسے بن سکتے تھے یہ ہم اور آپ کے لئے ہے در حقیقت کے اگر ہم مشرک بن جائیں تو ہمارے عمل حبت ہو جائیں گے یہ قائدہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی مشرک ہوئے نہ کبھی ان کا عمال حبت ہو گئے تو وہ اگر وہ مشرک ہو جاتے ہیں نسل جی رب اللہ تو ان کا عمال حبت ہو جاتے ہیں لیکن وہ کبھی یہ ممکن ہی نہیں تھا اچھا اب آتے ہیں ان کے اس بات کی طرف کہ آپ ثابت کریں کہ ان کا عمال حبت ہو گئے میں ایک مرتبہ پھر ثابت کرتا ہوں دیکھو میرے محترم ناظرین سعید بن معاز کی وفات ہے سنہ پانچ ہجری کو یہ کتاب ہے تاریخ الاسلام زہبی کی جلد نمبر ہے ایک سیرہ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وفات سعید بن معاز من سنت خمس سعید بن معاز غزو احزاب میں سنہ پانچ ہجری میں بنی قرائزہ سے مصالحہ کرنے کے بعد بلکہ ان کے حق میں حکم دینے کے بعد یہ شہید ہو گئے یہ پتا چل گیا نا اب ملاعظہ فرمائیے یہ کتاب ہے مسلم مسلم ابن حجاج قشیرین شابوری چابدار الفکر ملاحظہ کریں یہاں پر صفہ نمبر اٹتر ہے باب مخافت المؤمن ان یحبت عملو سعید بن معاز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے یا آیا نازل ہوئی ہے یا یا نبی یا لذین آمنوا لا طرف وعصواتکم فوق صوت النبی و لا تجھروا لہو بالقول کا جہر بعضکم لبعضین ان تحبت عمالکم انتم لا تشعرون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابت بن قیس کہا سعید بن معاز نے کہا کہ وہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں کو کام پھر وہ چلا گیا اس کو لکھایا تو یہ آیا ایک دفعہ سنہ پانچ اجری سے پہلے بھی نازل ہوا ہے آیا کہہ کیا رہا ہے کہ تم اگر آواز بلند کرو گے تو تمہارے آمال حبت ہو جائیں گے جب سنہ پانچ اجری میں علامہ صاحب میری طرف دیکھے نا ادھر نہ دیکھے ہیں جب آپ کو جواب سمجھا جائے میں سمجھا رہا ہوں کہ کیوں ان کے آمال حبت ہو گئے جب سنہ پانچ اجری میں اللہ نے ایک دفعہ بتا دیا کہ اگر تم آواز بلند کرو گے تمہارے آمال حبت ہو جائیں گے یہ جب قائدہ ہو گئے اس کے بعد جو بھی آواز بلند کرے گا اس کے آمال حبت ہو جائیں گے جو بھی آواز بلند کرے گا اس کے آمال حبت ہو جائیں گے یہ کہنا اب یہ قائدہ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آواز بلند کرو گے تو آمال حبت ہو جائیں گے تو ابو بکر عمر نے سنہ نوہی جی میں آواز بلند کیا نا بلند کیا تو عمال حبت ہو گئے بھئی تو ثابت کر دیا بھئی جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اس کی سزا فلان چیز ہے فلان کام کرو گے تو اس کی سزا فلان چیز ہے اور بھائی جب ہم نے ثابت کر دی کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے تو وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی سزا مل گئی سزا ان کی کیا ہے سزا حبت عمال ہے ملائزہ کریں میرے محترم ناظرین میں ان کا ان کا ایک بڑا امام ہے جماعت مخالفین کا اس کا نام ہے ماتوریلی صاحب میں اس کے تفسیر نکال کے بھی آپ کو دکھا دوں گا ابھی توڑی دیر میں کیونکہ ان کا تعلق علمائی دیوبند سے ہے علمائی دیوبند اپنے اس کے اپنے ابن تیمیہ صاحب کی بڑی قدر کرتے ہیں تو ابن تیمیہ کے یہ میں دکھا دیتا ہوں کتاب ملائزہ فرمائیے لا ترفو اسوا تکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس آیاء کے ذہن میں صفحہ نمبر 112 میں ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ والعمل یحبت بالکفر عمل حبت اس جو جاتا ہے کفر کے ذریعے اور جو آواز بلند کرتا ہے اس کے عمل حبت ہو جاتی ہے قرآن نے بتا دیا بھئی آپ کا یہ سوال کہ قرآن یہ کہہ دیتا ہے کہ ان کے عمل حبت ہو گئی ہے اور بھئی اس کی ضرورت نہیں ہے قرآن نے کہا کہ جو بھی آواز بلند کرے گا اس کے عمل حبت ہو جائے گی پہلے سے کہہ دیا تھا قرآن نے انہوں نے آواز بلند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آیا پھر دوبارہ نازل کیا دوبارہ نازل کیا پہلے سے یہ معلوم تھا ان لوگوں کو ٹھیک ہے نا تو پھر ان کے عمل کیسے حبت نہیں ہوئے اگر قرآن کہہ دے نا کہ اگر تم فلان کام کرو گے تو اس کی سزا یہ ہے تو کوئی وہ کام کر لیتا ہے تو اس کی سزا اور پھر ابن تیمیاب پھر فرماتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو چودہ میں وَلَا تُحْبَتُ الْعَعْمَالُ وَلَا تَحْبَتُ الْعَعْمَالُ إِلَّا بِغَيْرِ الْكُفْرِ کُفْر کے علاوہ کوئی عمل سبب کفر نہیں ہے سبب حبت عمال نہیں ہے بلے وَالجَهْرَ لَهُ بِالْقَوْلِ يُخَافُ مِنْهُ عَنْ يَكْفُرَ صَاحِبُهُ وَلَا يَشْعَرُ بِذَلِكَ وَحَبَتَ عَمَلُ جو اس آواز بلند کرتا ہے اس آواز بلند کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کافر ہوتا ہے اس کے عمل حبت ہو جاتا ہے اس کو پتا نابی قائمت ہوگیا سر اللہ حبیب صاحب یہ سیسٹن صرف پانچ منٹ کر رہے گا سر اور عوام کا ایک سوال ہے سر اگر چاہے تو میں پوچھ سکتا ہوں سر آپ دونوں سے درخواست ہیں سر اللہ حبیب صاحب اپنا مائکرو فون شاید اوپن نہیں ہے سر اللہ حبیب صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے اللہ حبیب صاحب میں آپ یہ سیسٹن پانچ منٹ کر رہے گا سر اور عوام کا ایک سوال ہے سر کی جو کہ حدیثِ قرداز کے وقت حضرت عمر کی جو عواز بلند ہوئی ہے تو تم تو معلوم تھا کہ عواز بلند نہیں کرنی ہے اب بھی ان کے عوام یہ آپ سے سوال ہے سر آپ کا سیشن شروع ہوتا ہے سر نہیں ان کا ٹائم دس منٹ بنے گا نا میں نے دس منٹ شروع کیا میں نے دس منٹ بولے ہیں دوسرا نمبر ان کا ہے تو ان کا بھی دس ہوگا اگلے دفعہ پانچ پانچ ہوگا سر ڈس منٹ ہی ہے سر اللہ حبیب صاحب کا ٹائم دی رائے گا اگلے دفعہ چاہیں تو پانچ پانچ منٹ رکھ لیں اب ان کا ٹائم دس منٹ بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد حوان صلی و صلیم علا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ٹائم شروع ہونے سے پہلے ٹائم شروع ہونے سے پہلے محمد شعب صاحب آپ اگر ان سے سخت ان پر اعتراض کرتے ہیں مجھ پر بھی کریں اس طرح درست نہیں ہے کہ آپ ان پر سوال کرتے ہیں نہیں نہیں میں بلکل بلکل آپ کے سوالات ان پر متوجہ ہیں میرے خلاف نہیں ہیں تو میں آپ کو بلکل جیسے انہوں نے کہا بات ان کی صحیح ہے آپ جو ہیں ایسے سوالات نہ کریں جن سے ایش آئیبہ ہو کہ آپ غیر جانب داروں محمد شعب بھائی ٹھیک ہے نا نہیں آپ اللہ کو جزائے خیر دے اگر ان پر سوال کرتے ہیں ان پر نقد ہے تو مجھ پر ایسے سوال کریں والا نہ کریں اللہ کو جزائے خیر دے ان سے ایک سوال کرتے ہیں تو اسی طرح سوال مجھ سے بھی کریں بہت مہربانی پھر لوگ کہیں گے نا کہ آپ غیر جانب دار ہیں اللہ کو جزائے خیر دے میں آپ کے طرف پر سب سے پہلے ہم اسی سوال کروں انشاءاللہ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وزر سامین ناظرین ابھی آپ نے دیکھا علیہ عاری صاحب کہاں سے کہاں چلے گئے ان کو سہارا رنہ پڑ گیا ہے تاریخ تاریخ میں یہ لکھا ہے تاریخ میں یہ لکھا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ میں نے کسی آنڈا فروجو ہی نہیں کیا میں تو بھی قرآن مقدس کی آیات دارا تھا تو یہ جو بار کہتے ہیں کہ میرا اس کرنے کا مقصد یہ ہے میں نے یہ کہا کہا وہاں پر بھی یہی لفظ ہے اور یہاں پر بھی وہی لفظ ہے حبیقت اعمال ہی دونوں طرف آیاں تو جیسے یہ خود تسلیم کیا ہے کہ وہاں پر تربیت ملاد ہے امبیاء علیہ السلام کی جو ہے وہ کہا ان کو جا رہا ہے لیکن تربیت امت کی لوگوں کی مقصود ہے کہ یہ شرک جو ہے اتنا غلیظ ہے کہ اگر یہ نبی بھی کہتے ہیں تو ان کے عامال بھی کیا ہو جائیں تو یہاں پر بھی یہ واقعہ ہو گیا ابھی قرآن میں تو یہ نہیں ہے تار سوراً نازل ہوئی دو پر نازل ہوئی ان کو چیزوں پر آپ رہنے دیں وہ پھر کام لمبا ہو جاتا ہے ان چیزوں میں نہیں پڑھتے ہیں ابھی قرآن پاک پر جو ہے نا وہ اس کے پر بات کرتے ہیں تو یہاں پر یہ ہے میرا جو سوال تھا علیہ السلام کا جواب علیمہ تو حریم کا جواب انہوں نے دے دیا ہے کہ نبی کو نہیں پتا تھا کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہو گیا بھئی نبی جو ہے نا وہ اللہ کی مفلوق ہوتے ہیں اللہ کو نہیں پتا تھا کہ میرے نبی نے حرام تو کیا کچھ نہیں پھر قسم کا کفارہ بھی نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے قسم کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے تو لیمہ تو حریم اس بات کو انہوں نے گو کیا بھئی نبی نے وہ کام نہیں کیا بھئی اللہ نے جب کہا ہے تو کچھ تو کچھ تو ہوا ہے ہم نے ابھی قرآن پر رہنا ہے تو لیمہ تو حریم اے میرے پیارے پیغمبر کیوں تم حلال کرتے ہو با حل اللہ حلال کا جس چیز وہ ہمارے لیے کیا کیا ہے حلال کیا ہے اس کا بلکل اللہ حریم صاحب نے واضح جواب پر یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی عمد یا کو صحابہ کرام رسوان اللہ علیہ مجمعین کی جو ہے سپورٹ میں عمد یا کو لاتے ہیں بھئی ہمارا تو یہ عقیق نہیں ہے عمد یا علیہ السلام سے جو کیوں ہے وہ گناہ اصاز ہوتا ہے ہمارا تو یہ عقیدہ نظریہ نہیں ہے ہم تو ان کو معصوم سمجھتے ہیں گناہوں سے بلکل سمجھتے ہیں مبرہ سمجھتے ہیں لگزی خطا صحابہ نسیان کیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان سے نسیان ہوا ہے ان سے فاناسیہ والام نجید الہورعظمہ ان سے جو ہے نسیان ہوا ہے تو نسیان جو ہے نا یہ اس کو آپ عمد یا علیہ السلام اس سے مبرہ نہیں کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی تھے اور ان کے بارے میں اللہ نے یہ فرما دیا اس آیت کا آپ نے کوئی ماضح جواب نہیں دیا اور آگے چلتے ہیں میں آپ کو وہ حوالہ جو دیا تھا تفسیر صافی کا سورت حجرات کھول لیں کیونکہ اس کا کھول لیں انہوں نے خود اپنی طرف سے بانتے کی انہوں نے آگے تفسیر صافی والے نے تفسیر کمی کا بھی حوالہ دیا کہ یہ عید بنی تمیم کے وفت کے بارے میں نازل ہوئی جب بھی رسول اللہ کے دروازے پر آتے تو ان کے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور زور سے پکرتے اخر یا محمد اے محمد باہت تشریف لائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ اکرس سے باہت تشریف لاتے تو یہ لوگ ان سے آگے آگے چلتے یا وہ لوگ آپ سے میوے کلام ہوتے بارہ یہ آگے لمبی بات ہے آگے دوسرا انہوں نے حوالہ دیا ہے کتاب یہاں میں ابن عباس سے ربیت ہے کہ یہ آیت ثابت بن قیس بن شماس کے بارے میں نازل ہوئی اچھا یہ اب میری کتاب کا حوالہ نہیں ہے یہ تفسیر صافی دیکھ لیں تفسیر صافی والے نے تفسیر کنی کا حوالہ دیا ہے تو یہ ان کا اب پتہ ہوگا کہ جہاں پر احتمال آ جائے وہاں پر اس قدرہ کیا ہو جاتا ہے وہ باطل ہو جاتا ہے اگر یہ یقینی قطع طور پر ان کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی تو یقیناً تفسیر کنی والا اور تفسیر صافی والا یہ معنی اس کا کبھی نہ کرتے یہ بات ہے اب آگے جو یہ تقرار کر رہے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی کے سامنے انہوں نے تقویم کر دی اللہ کے نبی کا حکم نہیں مانا تقدم پہلے بھی وہ ان کے سامنے پیشنو کی ہے بڑی مشہور واقعہ ہے صلح ادیویہ کا صلح ادیویہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے تو اس میں کیا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موہدہ کیا کفار کے ساتھ کفار آیا موہدہ ہونے لگا انہوں نے کہا ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جانتے نہیں صرف بسم اللہ لکھو کیلئے کہ آگے آیا انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا محمد و رسول اللہ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو محمد و رسول اللہ اگر مانتے ہوتے تو ہمارا آپ کے ساتھ جگڑا کیا تھا ہمارا آپ کے ساتھ جگڑا کیا تھا تو یہ آپ مٹا دیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو ہے یہ موہدہ کو تحریر کر رہے تھے رسول اللہ کے قاتب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہ جو لفظ تو نے لکھا ہے جس پر یہ اتراز کر رہا ہے اس کو آپ مٹا دیجئے اب کافر کی فرمیش نہیں ہے گریکٹ نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اکتم دے رہے ہیں کہ علی یہ جو رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو لکھا ہے وہ آپ محمد و رسول اللہ مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھتی جئے تو میں آخری ایک کتاب دیکھ رہا تھا وہ فارسی میں ہے عربی میں ہے وہ اس میں حضرت علیہ السلام اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی قصر ہے میں یہ نہیں مٹھاؤں گا اب وہاں پر دیکھو اگر یہ فتوہ جو علیہ السلام کا سہول ہے جو ان کا طریقہ کار ہے یہ کہے نبی پاک سے حضرت علیہ نے تقدم کیا کیوں نبی پاک کا حکم تو یہی تھا نا نبی پاک نے تو یہی فرمایا کہ مٹھا دیجئے اور جواب میں نبی پاک کے حکم کے جواب میں حضرت علیہ رسول اللہ تعالی عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی قسم ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو مٹھانے والا نہیں ہوں یہ بھی تقدم بنتا ہے اگر آپ والا بہانہ فرم لیا جائے تو یہ بھی تقدم بنتا ہے میرے یہ سوال ہے میرے کی عرض ہے کیا آپ وہاں پر بھی یہ اب آگے آپ نے کتابوں کے حوالے دین نے شروع کر دی جی کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو گستاخی ہے وہ کفر ہے تو ہمارا آپ کا اختلاف ہی نہیں ہے ہمارا آپ کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ کی گستاخی کفر ہے یا نہیں ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ کی گستاخی شک کفر ہے اس میں ایک فیoeصد بھی شک نہیں ہے اور شک کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو یہ کہے کہ رسول اللہ کی گستاخی جو ہے کو اس پہ آپ اگر ہزار حوالہ آپ کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اصل جو بنیاد ہوتی ہے آپ اس مسئلہ کو چھوڑ کر آپ وہ غلط بنیاد قیم کرتے ہیں انہوں نے کی ہے پھر آگے آپ جو ہے وہ فتوے دکانے شروع کر دیتے ہیں آپ ابو مرسول مہترینی کا حوالہ دیں ابن تیمیہ کا حوالہ دیں کتنے بھی حوالے دیں اس چیز پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی ہے وہ کوئی فرید ہو اس میں ہم بھی مانتے ہیں اس میں ہمارا تمہارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے میں نے جو آیات آگے پیش کی تھی لا تجا دل تو اس کو بھی انہوں نے چھیڑا تک نہیں لا تکلل خائنین خسیمہ ایک سو پانچ سے لے کر ایک سو سات نمبر آیت سورة اندیسا کی تو اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا یا شاید اگری ٹارن لیں گے چھوٹے وقت بھی کم ہوتا ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جب تک قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ آداب سکھا جا رہے تھے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کچھ باتیں سکھائے اصحاب رسول کی جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر پیارے پیغمبر کو جو خطاب کیا گیا جیسے اٹھارہ رمبیاء علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ کہا گیا یہ شرک کر ان کے عامال بھی ضائع دے یقیناً وہ ہماری نصیت کے لیے ہے ہماری تربیت کے لیے ہے ہماری شرک سے دوری کے لیے ہمیں شرک کی غلازت سے بچانے کے لیے ہے تو یہاں پر یہ جو آیت اس کا شان نصول جو بھی برضی ہو لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تربیت کرنا کہ میرے پیارے پیغمبر کا اتنا عدب ہے اتنا عدب ہے کہ تم نے میرے پیارے پیغمبر سے قدم بھی ذہنی طور پر آگے نہیں پڑھانا امری طور پر بھی پیارے پیغمبر سے تقدم نہیں کرنا اور پیارے پیغمبر سے اپنی آواز کو بھی اونچا نہیں کرنا اب آگے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہاں پر واضح ہے تو میں کوئی اپنی طرف سے مانا نہیں کر رہا میں نے کسی مفسر کا حوالہ پیش نہیں کیا وہاں پر واضح ہے کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ پیغمبر سے جب تمہاری بات ہوں گے پیغمبر سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا تو اللہ نے فرمایا جیسے تم ایک دوسرے میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہو تو وہاں پر تمہاری آواز اونچی ہو جاتی ہے بسی اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا اللہ یعنی صاحب یہ سیشن پانچ ریکھ کر رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر دیکھیں اس میں تو شک کی نہیں ہے دونو فریقین کا اجماعی کیا بانی تمیم کے وفد کے وقت نازل ہویا لیکن کیا بخاری بی کارا بانی تمیم کے وفد کے وقت نازل ہویا اور شا بی کارا بانی تمیم کے وفد کے وقت نازل ہویا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ابو باکر امرر کی مزمات میں نازل نہیں ہویا شاہ حدیث میں بیئے موجودے کتابہ الاختصاص لشیخنا المفید رحمت اللہ علیہ ملائے ذکران قام رجل الى امیر المؤمنین علیہ السلام یہ آیات کس کے مطالق نازل ہوئے ہیں فرمایا فی رجلین من قریش قریش کے دو مردوں معلوم ہیں قریش کے دو آدمی کون ہیں اور اس کے علاوہ بھی روایات ہیں میرا وقت کم ہے صرف پانچ منہیں ان سے زیادہ منی بات کر سکتا ہوں انہوں نے کہا لا تجادل کی آیت کا جواب دے دو لا تجادل میں کونسی آیت ہے بھئی اس کا ابو بکر امر سے کیا ربط ہے اس میں کونسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فعل انجام دی ہے جب میں نے ثابت کر دی ہے کہ ہمارے نزدیک قرآن مجید کے بہت سارے آیات ہیں یا کہانی و اس میں یا جارہا تو اس سے کہتا ہوں تک دوسرے سنیں وہ عطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہی نہیں تو اس کا میں کیوں جواب دے دوں ولا تکن للخائنی نخصیما بھئی یہ کون اس میں کونسی عطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے اس کو شرح دے دو تاکہ ہم جواب دے دیں آپ کا طریقہ یہی ہے کہ حرام فعل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہو تاکہ ابو بھر عمر کی جان بچا دو آپ نے ابھی خود کہا ہے ان کے نص الفاظ ہیں کہتے ہیں کہ لما تحرم کچھ تو کیا ہوگا تب ہی تو اللہ نے کہا نا آپ کے یہ نص الفاظ ہیں بھئی اللہ اور رسول سے شرم کرے ہیں مولی عبیباللہ کہ نبی نے کچھ تو کیا ہوگا کہ اللہ نبی نے کیا کیا آپ مجھے بتایں جو شریعت میں چینجز لاتا ہے حلال کو حرام کرتا وہ کافر نہیں ہوتا اور بھئی جو حلال کو حرام کرتا وہ کافر ہوتا ہے یہ شخص دیکھو وہ یہ خود کہہ رہا ہے کچھ تو کیا ہوگا کہ اللہ نے نازل کیا اور بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر بجالا ہے جو حلال کو حرام کرے وہ کفر ہوتا ہے آپ یہی کہتے ہیں نا کہ پیغمبر نے حلال کو حرام کیا اور بھئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شفیل کو حرام حرام کو حلال نہیں کیا اجتناب آرام یہاں پہ یعنی اجتناب کی بات ہو رہی ہے کہ میں صرف مجھ اجتناب کروں گا انہوں نے شریعت میں چینجز نہیں لائے بار بار میں نے کہہ رہا ہوں پھر بھی یہ کہتا ہے انہوں نے کہا ہے امحو حدیبیہ کے موقع پہلے شئی حدیث پڑھو انہوں نے شئی حدیث کوئی پڑھی نہیں ہے اپنی کتابوں سے پڑھی ہے جہاں تک آپ کے کتابوں کا تعلق ہے خود آپ کے علماء کے اجمع ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام نے یہ عدب کے لحاظ سے کیا جو انہوں نے بجا لائیا ہے حدیبیہ کے مقام پر یہ غایت عدب ہے یہ کتاب میں آپ کو دکا دیتا ہوں ملاحظہ کریں یہ المواہب لدنیہ بالمنح المحمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف العلامہ القسطلانی جزء اول یہاں پہ یہاں پہ ملاحظہ کریں قال العلماء هذا الذي فعله من باب العدب المستحب لأنه لم يفهم من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحت ما محوی علی لنفسه ولہذا لم ينکر علی کہ یہ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام نے جو حدیبیہ کے مقام میں کیا یہ عدب بجالا ہے بھئی ایک فعل ہے آپ کے اپنے علماء کا اجمع ہے میری طرف دیکھے حبیب صاحب آپ کے علماء کا اجمع ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کا فعل عدب مستحب ہے اور ہم اور آپ کو سب کو پتتا ہے کہ ابو باکر عمر کا فعل بے عدبی ہے خود ہی تو کہہ رہے ہیں خود ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے عدب سکھا ہے ان کو یعنی انہوں نے بے عدبی کیا ہے نا تو اب تب ہی عدب سکھا ہے ایک فعل ہے عدب ہے مستحب ایک فعل ہے بے عدبی بے حرمتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ اس کی صفائی میں کیوں پیش کر رہے ہو اس کا ان سے ربد ہی کیا ہے جب آپ خوبد کہہ رہے ہو بھائی اب میں نے کہہ دیا نا کہ یہ آئے تو پہلے سے نازل ہو چکی تھی وہ کہتا ہم پہلے تاریخ کے متعلق بات نہیں کریں گے وہ تاریخ کی کیا بات ہے بھائی جب اللہ نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ جو آواز بلند کرے گا اس کے عامال حبت ہو جائیں گے تو آپ اس کے عامال کیسے حبت نہیں ہوئے اس کا بتا دینا بھائی کیسے حبت اگر اللہ کہہ دے کہ تم اگر مشرک ہو جاؤ گے تو تم جہنم جاؤ گے ٹھیک ہے نا اب کوئی مشرک بن جاتا ہے وہ جہنم نہیں جائے گا یہ کیسے ہو سکتا یہ کیسے ہو سکتا جب اللہ نے کہا جہاں تم آواز بلند کرو گے تو تمہارے عامال حبت ہو جائیں گے تم نے اس کو کیوں جوا کیسے اس کو آوائیڈ کرو گے اچھا پہر میرے محترم ناظرین انہوں نے بالکل کہ یہ یہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں کہ بہترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے یہ کہتے ہیں مانتا ہوں تو یہ جسی بزرگ کے سامنے آواز بلند کرنا ابھی چلیں میرے ٹائم ختم ہوگے میں اگلے ٹائم اللہ حبیب صاحب آپ کی باری ہے پانچ منٹ کا سیشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آجی انہوں نے جو کتاب تفسیر جو میں نے اولا دیا وہ نے کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں ناصر ہوئی ہے بنی تمیم کے موقع پر یہاں پر ابو بکر عمر کا نام پر نہیں ہے انہوں نے نامزاد نہیں کیا اور آگے دوسری کتاب کے آواز انہوں نے یہ کہا ہے کہ صحابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ناصر ہوئی ہے تو اگر ان کا یہ خیال ہوتا ہے جو آپ کا ہے تو پھر واضح کہتے تھے کہ بنی تمیم کے موقع پر اور آگے انہوں نے پھر وزات بھی دی ہے آگے انہوں نے پھر وزات بھی دی ہے وہ جو تمیم والے تھے ان کو حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور سے پکارتے تھے انہوں نے اس چیز کی وضاق یہ اس چیز کو واضح کیا ہے کہ یہ بنی تمیم کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے تو یہ اسحافی والے میں نے بھی لکھا ہے وہ خود اپنے حوالے سے نہیں لکھا آگے تفسیر کمی کے حوالے سے لکھا ہے اور دوسری کا ڈبائیت ہے حضرات صحابت بن پیس اپنے حضرات صحابت بن پیس اور اس کے لئے ہمارے جو پاکستان میں دو کا فصیل ہوئی ہے انہوں نے اسی ہمارے سے اور اس نے خونی ہمارے سے اس کو رکھا کیا یہ بات سکتا ہوگی آگے یہ کہتے ہیں وہ جو سنبہ ہوتا ہے وہ تو عدد میں جاتے تھا فہیدہ پیغمبر ایک بھکم پہ رہے ہیں پیغمبر ایک شاہ فرم بھا رہے ہیں یہ قام حضرت یا کوئی صحابی وہ کام جب نہیں کھتا آپ کا جو حصول ہے آپ جو سا ہے پیغمبر کا جو حضر ہے وہ پیغمبر کی ماننے میں آپ یہی کہہ رہے ہیں آپ میں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ کی آواز بہت خراب ہے آواز سے بہت شور آ رہا ہے سب مائیکرو فون سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے عدب سکھایا بلکل اللہ نے اس عدب کئی ساتھ پہلے سکھایا تھا کہ آپ نے بلند آواز میں بات نہیں کرنی بات کرو گئے تو عمل حبت ہو جاؤ گی اللہ نے یہ بھی بے عدبی کا اللہ نے سزا بھی بتایا تھا نا اللہمہ صاحب میں نے مسلم سے دکھایا آپ کے کتاب مسلم سے دکھایا کہ اللہ نے عدب سکھایا ہے اور پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو بے عدبی کرے گا بلند آواز سے بات کرے گا اس کے عمل حبت ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اگر اللہ نے عدب سکھایا ہے تو اس کے ساتھ بے عدبی کرنے کی سزا بھی بتا دیا اس کو کیوں نہیں اگنور کرتے ہیں آپ جو بے عدبی کرے گا اس کے عمل حبت ہو جائیں گے اور حبت عمل کفر کی دلیل ہے آپ کے علام نے قرآن مجید پر تصویر کیا ہے اور ابو بکر عمر نے وہی جو بے عدبی جس سے اللہ نے پہلے منع کہتا اسی کو دوبارہ بچا لائے ہیں آواز بلند کی ہے یہ کہنا یا بے عدبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفر ہے آپ خود بھی مانتے ہو تو آپ کیا نہیں مانتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر کا آئے اقدس میں جگڑا کرنا آواز بلند یہ بے عدبی ہے ان کی عذیت کے سبب ہے اس کو آپ انکار کر رہے ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ عدب سکھایا اللہ نے یہ عدب تو پہلے سے سکھایا تھا خدیبیہ کے مقام پہ میں نے آپ کو دکھایا عربہ بن مسعود کہتے تھے کہ صحابہ آنکھ سے آنکھ ملا کے نہیں دیکھتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اور وہ نیچے دیکھتے تھے اور آواز اپنی دیمی رکھتے تھے انہوں نے خود علی مکہ کو بتا دیا تو یہ تو پہلے سے صحابہ کو پتا تھا آپ نے ادعا کیا کہ میں نے کہا کہ یہ صحابت ابن قیس کے بارے میں نازل ہوئی ہے کسی کتاب میں نہیں ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہے میں نے نہیں کہا میں نے کہا یہ پہلے نازل ہوئی تھی صحابت ابن قیس گھر میں جا کے بیٹھے تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا وہ الگ بات ہے آپ ادعا کر رہے ہیں کہ یہ بنی تمیم کے وفد میں نازل ہوئی ہے جو ہم بھی کہتے ہیں بنی تمیم کے وفد میں نازل ہوئی ہے میں نے شیعہ حدیث آپ کو دکھا دیا آپ کا اپنے بخاری میں بھی ہے کہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی ہے اچھا امہوں کے متعلق عرض یہ ہے کہ آپ نے کوئی شیعہ حدیث نہیں دکھائی کہ امہوں کہ مہو کرو اس کو یہ آپ شیعہ کتاب سے پڑھے نا پہلے پھر میں اس کا جواب دوں گا شیعہ کتاب سے تو آپ نے پڑھا ہی نہیں اپنے کتابوں سے پڑھی ہے میں نے جواب بھی دیا کہ آپ کے علماء نے خود کہا ہے کہ یہ عدب مستحب ہے اب میں مزید نمونے دکھاتا ہوں کہ عمر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آواز بھی بلند کرتا تھا اور بھئی تقدم بھی لیتا تھا یہ کتاب بخاری ملاحظہ کریں بخاری میں یہ صفحہ نمبر ایک سو بیس ہے حدیث نمبر پانچ سو چونسٹھ اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء حتی نادہو عمر الصلاة نامز نساو السبیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء رات کو پڑھی ہے عمر نے آیا ہے پیچھے سے آواز دیئے گر کے باہر سے اے نماز پڑھا دو ہماری بچے اور عورتیں سو گئی ہیں تو یہ عمر پہ لاغو ہوگا اور کیا لاغو ہوگا تقدم بھی لاغو ہوگا کہ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکا رہا ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط کام کر رہے ہیں ان کو شریعت جو نبی کو شریعت سکانے کا سوچ ہے نا جو اپنے آپ کو نبی سے زیادہ اتقاب بہتر سمجھے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے یہ ذرا ہمیں سمجھا دیں اپنے باری میں اچھا یہ کتاب مسلم مسلم میں میرے محترم ناظرین یہ حدیث ہے چیسے وارسٹ اس میں یہ ہے عمر بن خطاب چیخ رہتے باہر سے کہ نماز پر آدھو نماز پر آدھو یہ چیخنا انہ اللہزینہ ینادونہ کبھی مراعی الحجرات اکثرہم لا یعقلون سمون بکمون عمین فہم لا یعقلون انہ شر الدواب عند اللہ السمون بکمون لذینہ لا یعقلون یہ تو بدترین تکفیر اللہ نے وسیلے وسیل لوگوں کے لئے کیا جنہوں لا یعقل ہیں یہ تو ابوازد طور پر ابو بکر عمر کے یہ ندادے رہتے اس چیخ رہتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چیخنا یہ لا یعقل ہونے کی دلیل ہے مسلم کافر ہونے کی دلیل ہے بھائی صاحب اس میں کانت باک جاؤ گا یہ کتاب بخاری چاب دارحیات تراث یہاں پر حدیث نمبر ایک سو چودہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتاب لے کے آؤ تاکہ میں وسیعت لکھ دوں عمر نے کہا وہ تو مغلوب ہے اپنے درب بیماری کے مغلوب ہیں قرآن ہمارے پاس کافی ہے فاختلفو وکفر اللغت پھر انہوں نے اختلاف دیا ان لوگوں نے چیخے بہاں ماری ہے نعرے مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے نکال دیا کہا قومو عنی یہاں سے نکل جاؤ جن کو آخری جملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے لئے کیا تک یہاں سے باگ جاؤ اور بھائی یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر چیخ رہا ہے اور کہہ رہا ہے قرآن کافی ہے آپ کے حسیت کی ضرورت نہیں ہے یہ کتاب مصند احمد ابن عمبل چاہ مؤسس رسالہ جل نمبر 23 ملاحظہ کریں وہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لئے کتاب لے کے آؤ فخالف علیہ عمر عمر نے مخالفت کیا مخالفت چیخ کے مخالفت کیا بھائی چیخ کر مخالفت کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی پیغمبر کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے سورہ توبہ آیے نمبر 63 اس کے لئے نار جہنم خالدن فیہ امیشہ کے لئے عمر کو آپ نکال دینا وہاں جہنم سے نکالنا حضر کیسے نکالتے ہو جی سر اللہ محبیف صاحب پانچ منٹیں سر آپ ابھی میں حوالہ دینے لگا ہوں یہ شریف المتزا ہے ان کی کتاب ہے غرور ودرور تو اس کے راوی ہیں آم محمد بن الحنفیہ آن ابھی ہی امیر المومنین علیہ السلام تو اس کو میں مختر کر دیتا ہوں اس میں بہت دیا یہ ہے نبی علیہ السلام نے حضرت امیر المومنین حضرت علیہ السلام کو ایک شخص مقتل کرنے لیے قتل کرنے کے لیے بھیجا اس کے اوپر کوئی تومت تھی نبی علیہ السلام نے اس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا جب وہ ملا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت علیہ السلام کی تومت تھی اس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آگے بھاگ گیا لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو کیا حکم دیا تھا نبی علیہ السلام نے اس کو حکم دیا تھا کہ اس کو قتل کرنا ہے اب زنا کی تومت تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب پتہ انہوں نے دیکھا کہ جو علت تھی اس حکم کی جو علت تھی اس میں نہیں پائی جاتی یہ تو مرد ہے نہیں یہ زنا کیسے کر سکتا ہے تو وہ واپس آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو شریف لے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس علت کی وجہ سے آپ نے مجھے حکم دیا تھا اس کو قتل کرنے کا میں نے اس کو قتل نہیں کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ لِلَّهِ يُسْرِفُ عَنَّا رِيْسَ أَحْلَ الْبَيْتِ یہ نبی علیہ السلام نے اس پر الْحَمْدُ لِلَّهِ کہا تو یہ ہماری اہرِ سنت کی کتب میں بھی موجود ہے اور اہرِ تشیعوں کی کتب میں بھی موجود ہے اب آگے آپ نے جو وہ حدیث پڑھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چیخے ہیں انہوں نے کہا ہے حسب انا کتاب اللہ حسب انا کتاب اللہ تو اس میں یہ بخاری شریف میں حدیث جو ہے یہ آئی ہے بخاری شریف میں تقریباً چانس سے پانچ بار یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے تو اس کے الفاظ کیا ہے انہوں نے جو پڑھی ہیں لیکن سب میں یہی الفاظ ہیں اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف کیا ہے جگڑا کیا ہے تو تمام حدیث میں یہ موجود ہے کہ جو جگڑا ہوا ہے وہ اہلِ بیعت کے درمیان ہوا ہے جو جگڑا ہوا ہے وہ اہلِ بیت کے درمیان ہوا ہے تو جب جگڑا ہوا ہے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگڑا کرنے والوں کو یہ کہا ہے کہ حسبونات کتاب اللہ نہ کہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے منع کیا ہے اب میرا دوسرا سوال یہ ہے دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جو کچھ لکھانا چاہتے تھے جو کچھ لکھنا چاہتے تھے تو میرا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کوئی فرص لکھنا چاہتے تھے کوئی واجب لکھنا چاہتے تھے کوئی دین کا حکم باقی رہ گیا تھا جو لکھانا چاہتے تھے اگر وہ جو حکم باقی رہ گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا حضرت عمر کے منع کرنے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم نہیں لکھا تو گسل بات یہ ہے یہ درمیان میں صحابہ کو لے کر آتے ہیں تو یہ اطراز پیارے پیغمبر پر بنتا ہے جب اللہ نے کہا اگر وہ حکم ضروری تھا جو پیارے پیغمبر لکھوانا چاہتے تھے سب بہت امپورٹنٹ کوشن اٹھایا تھا کہ جو لڑائی ہوئی تھی وہ اہلہ بیت علیہ السلام سے ہوئی تھی یہ امپورٹنٹ کوشن ہے آپ کی باری ہے پانچ منٹ تو محترم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ان کی ان کی جو ہے ستم ذریفی ہے ملاحظہ کریں یہ بالکل اگر انسان جھوڑ بلنا شروع کر دیں تو وہ کوئی بھی ادعا کر سکتا ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلم خاغذ لے کرو یہ بخاری کا نص ہے کہ میرے بعد گمرانہ ہو جاؤ قَالَنْ عُمَرْ اِنَّ النَّبِيَ غَلَبَهُ الْوَجَهُ وَعِندَنَا كِتَابُ اللَّهُ حَسْبُنَا عُمَرْ کے کہنے کے بعد فَاخْتَلَفُو عمر نے یہ فات فاکس کے لئے ترتیب کے لئے ہوتا ہے تفریق کے لئے ہوتا ہے عمر کے کہنے کے بعد پھر اختلاف شروع ہو گیا اور سب سے پہلے کس نے اختلاف کیا عمر نے اختلاف کیا نا مخالفت کیا یہ آپ نے جو کہیں بخاری میں نہیں ہوں جو ہی پیغمبر نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم کلم کاغذ دیا کہ میں وسیل لکھ دوں تو عمر نے کہا کہ اس کے اس کے تو وہ ہے بیماری کے یہ بیماری کے یہ مغلوب ہیں یہ تو ان کا عقلی چلا گیا ہے کتاب اللہ ہمارے لے کافی ہے اس کے بعد اختلاف ہوا اس کے آوازیں بلند ہو گئی اور پھر یہ مصدد احمد بن حمل اس کا انہوں نے جواب ہی نہیں دی یہ صحیح حدیث ہے حدیث صحیح فَخَالَفَ عَلَيْهَا عُمَر عمر نے مخالفت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے خلم خاغذ لے کے آؤ کہ میرے باہم وسیل لکھ دوں تم گمرانہ ہو جاؤ یہ کہ عمر نے مخالفت کیا اور وہ بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کرتا ہے اس کے سامنے اس کے گھر میں چیختا ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے درد کا یہ مغلوب ہے اس کے درد اس پر چھا گیا ہے اور قرآن مجید فرماتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کرتا ہے وہ ناری جہنم خالدن فیہ ہے اس کا کیوں نہیں جواب دیا پھر میں نے آپ کو دکھا لیا لما صاحب کے عمر نے گھر کے باہر سے پکارا ہے چیخ مارے ہیں کہ نماز پڑا دو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھاتا ہے سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور چیختا ہے اس پہ کیسے یہ آیا ناظر صادق نہیں آتا یا آپ مجھے سمجھانے اس کا اچھا پھر مزید میرے محترم ناظرین انہوں نے جو غرر و درر سے نقل کیا ہے کہ امیر المعنین علیہ السلام نے ماری قبطیہ کے واقعے میں اس شخص کو قتل نہیں کیا تھا یہ واقعہ غلط نقل کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ کیا میں اس کو ہر حالت میں قتل کروں یا یہ صرف اس حالت میں کہ اس کا قصور مجھ پہ ثابت ہو جائے اس کا زناکار ہونا مجھ پہ ثابت ہو جائے پھر میں قتل کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اگر زناکار ہونا ثابت ہو تو قتل کرنا تو وہ چلے گئے وہاں پر وہ شخص جب شد تلوار دے گا تو وہ بھاگیا درخت پہ چڑ گیا اور جو اس کا جو دوتی تھا وہ کل گیا اس کا مردانی کی تھی نہیں جو مردوں کی آلت ہوتی اس کی نہیں تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حتمی حکم نہیں دیا تھا کہ قتل کرو ملاحظہ کریں میں مزید کچھ بخاری سے حدیث آپ کو دکھاؤں یہ بخاری ہے یہاں پر ملاحظہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبی بن قعب عبداللہ بن عبی بن صلی اللہ علیہ وسلم کی بفات ہو گئی تو وہ چلے گا ہے کہ نماز پڑھنے کے لئے چلے گا فلما قاما جب وہ نماز کے لئے کرے ہو گئے وثبتو الی عمر خود کہہ رہا کہ میں نے جمب ماری ہے جمب ماری ہے پیغمبر پر وثبتو الی جمب ماری اس پر وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهَ تُصَلِّ عَلَىٰ وَقَدْ قَالَ يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا عَتْتَ عَدْدُ عَلَيْهِ آپ اس کو نماز پڑھا رہے ہیں وہ بھئی ایک شخص کراؤ گئے نماز نبی ہے نماز شریعت اس کو معلوم ہے یہ کیوں ادھر آیا یہ تقدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں یہ یہی سوچ رہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرام فیل بچا رہا ہے فَلَمَّا عَكْثَرْتُ عَلَيْهِ میں نے بہت پیغمبر کو ڈانٹا ہے کہ نماز نہ پڑھو پھر وہ کہتا ہے فَعَجِبْتُو مِنْ بَعْدُو مِنْ جُرْعَتِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ وہ خود کہتا ہے کہ مجھے اپنے بے عدبی پر تعجب ہوا کہ میں نے کتنی جسارت کیا میں نے کتنی بے عدبی گساخی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری حدیث میں عبداللہ ابن عمر سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لئے کڑے ہو گئے حدیث نمبر ہے یہ چار ہزار سار سو ستر عمر نے ان کے قمیس کھینچی ہے فَلَمَّا قَعْمَا لِيُسَلِّ نماز پڑھنے کے لئے کڑے ہو گئے ہیں آپ دیکھیں جماعت میں امام جماعت کا آپ دوتی پکڑ کے کھینچ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوب جو ہے دوتی کو بولتے ہیں اس نے دوتی پکڑ کے کھینچا ہے یہ کتنی بیعدبی ہے اللہ ماں صاحب آپ نماز پر کڑے ہو جائیں کوئی شخص آپ کو دوتی پکڑ کے آپ کی دوتی پکڑ کے آپ کو کھینچ لیں پیچھے آپ نے وہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ یہ غلط ہے یہ آپ کی بیعدبی ہے یا نہیں ہے آپ کی تجہیل ہے یا نہیں ہے کہ آپ کو وہ کہہ رہے کہ آپ جائل ہیں آپ کو اتنا پتہ نہیں کہ نماز یہ حرام ہے اللہ نے تجھ پہ حرام کیا ہے کہ اس پہ نماز پڑھو تم حرام نماز پڑھ رہے ہو بھائی یہ تقدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکیموکا فیما شجر ربائنم ثم لا یجیدو فی انفوز بحر جمعیما قدائد ویسلیمو تسلیمو کیسے مومن ہو سکتا چائم ہو سکتا چی اللہ محبیب صاحب آپ شروع کے اسے پانچ میٹھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی انہوں نے جو بخاری شریف کے حوالہ سے جو حدیث پیش کی ہے اس کا میں جواب دیا ہے بخاری شریف کے ہی حوالے سے تو یہ حدیث نمبر ہے ڈبل فورت شریف اس میں بازے طور پر یہ لکھا ہوا ہے اختالاف اہل البعید اچھا ایک تو بات یہ آگی اس کو انہوں نے کچھ نہیں کیا تو دوسری بات میں یہ ہے کہ اس میں تو یہ بھی واضح طور پر ہے لما حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَفِ الْبَيْتِ رِجَانُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَمُّ أَقْرُبْ لَكُنْ كِتَابًا لَا تَزِلُّوا بَعْدَهُ فَقَالَ بَعْدَهُمْ یہاں پر حضرت عمر کے لگانوں کی بات نہیں ہو رہی ہاں پر آ رہا ہے فَقَالَ بَعْدُمْ تو بَعْد نے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو معنی کریں واجو کا معنی یہ جو غلط لفظ ادا کر رہے ہیں لفظ درد ہوگا ہے تکلیف ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درد کی حالت میں تکلیف کی حالت میں جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیئے جہاں پر حضرت عمر ہے کہ باز لوگوں پر یہ رہے تھیں اب آگے جو حضرت عمر ہے اس میں یہ ہے کہ اِنْدَا قُمُّ الْقُرْآنِ یہ بھی جو ہے فَقَالَ بَعْدُمْ اِنْدَا قُمُّ الْقُرْآنِ فَقَالَ بَعْدُمْ تمہارے پاس کا وجود ہے قُرْآنِ حَسُّنَا قِتَامُ اللَّهِ وَقْتَسَمُوا وَمِنْهُمْ مَيَقُولُوا اب آگے جو تیر ہے اگر حضرت عمر عزی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کی ہو اس میں بھی کوئی نہیں آتا حضرت نبی قرآنِ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ ہم لے کر آئے ہیں لے کر آئے ہیں اگر آپ لکھ رہے ہیں تو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جسا حال میں ہوں جس طرح تم مجھے دعا دے اور یہ واقعہ بھی کم یہ واقعہ بھی جو میں راتا ہے نبی علیہ وسلم بھی سوال کے دن تو نبی علیہ وسلم میں نے جس سوال کیا کہ اگر وہ جو نبی علیہ وسلم لے کر دینا چاہتے تھے وہ ضروری اور لازری چیز تھی تو نبی علیہ وسلم پہ موقع انہوں نے کوئی چیز چون نہیں لکھئی جیسے امہ کی گمہ اور گناہ جانا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دین سے ہٹ جانا دین سے پھر جانا کہ انہوں نے کہا دو گا کہ قرآن قید ہے وہاں پر حکم یا کہا ہے کہ مدابون دو ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ انتظلہ احدا کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤں اسی طرح حضرت جاکوبر اسلام کے جو بیٹے ہیں حضرت جاکوبر اسلام کے جو بیٹے ہیں انہیں دیئے کہتا ہے ان آباتان اللہ علیہ وسلم مروجی تو وہاں پر یہ دلیدی قرآن نہیں تھی وہاں پر یہ گروہ تو یہ حضرت عمر کے زمان نہیں ہوتا انہوں نے ٹھیک کہہ دیا کہ حسن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین کا حکام جو ضروری تھا وہ پوچھا چاہوں گا کہ یہ عید کہاں جائے گی ایک ضروری حکام جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی وجہ سے اس کو مؤخر کا اس کو چھوڑ دیا وہ پورا نہیں کیا تو یہ آیت کہاں پر جائے گی تو باقی آپ نے یہ کہا کہ وہ جو ہے مسنا حضرت عمر نے کہا ہے کہ انہوں نے مخالفت کی تو پس میں کیا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا جا رہا ہے کہ ہم کاغذ کلم لے کر آئے ہیں نبی علیہ وسلم اسلام کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو جی سال میں میں موجود ہوں آگے یہ حدیث نمبر ہے ایفائی سیکس سیکس نائم اسے بھی باقی طور پر بودھے اللہ علیہ وسلم بھائی بسم اللہ رحمن الرحیم میرے محترم ناظرین یہ بلکل جواب نہیں دے رہا ہے یہ بلکل مسئلے سے ہٹ گئے ہیں ہم نے یہ دکھا دیا کہ انہوں نے عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار تقدم حاصل کیا ہے ہم نے دکھا دیا کہ عمر نے اختلاف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جابر ابن عبداللہ انصاری کے صحیح حدیث دکھا دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلم کاغذ منگایا ہے عمر نے مخالفت کیا ہے اور کہا ہے غلبہ الوجہ یہ اپنے درد کے مغلوب ہیں اور انسان کس چیز درد کا مغلوب ہوتا ہے اس کا مطلب بھی کیا ہے کہ یعنی وہی جو دوسرے احادیث میں کہ یہ حجر کہہ رہا ہے اچھی بات ہے تو یہ مخالفت پھر انہوں نے آواز بھی بلند کیا وہاں پر وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا بخاری سے دکھا دیا ان کا جواب تو نہیں دی رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں پیغمبر نے کیوں نہیں لکھا وہ پیغمبر نے لکھا ہے اس کے بعد لکھوا دیا اسی رات کو لکھوا دیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سلمان ابو ذر مقداد ان کو جمع کر کے لکھوا دیا تھا اچھا اب انہوں نے جو بے ایمانی کیا عمالی مرتضا سے غرر و درر فوائد سے جو روایت نقل کیا اس کو مبتور نقل کیا ہے ملاحظہ کریں کہ یہ کتنے انہوں نے بے ایمانی کیا یہ صفحہ نمبر 77 ہے اسی حدیث کی اسی روایت کو انہوں نے اسی صفحہ محمد بن الحنفیان ابیہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا خود حضر سیف و انتلق فین وجد اہو عندہ فقتل ہو قلتو یا رسول اللہ اکونو فی امرکہ اذا ارسلتنی کسکت المحمد امذی لما امرتنی امیش شاہدو یرا ما لیر الغائب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلیش شاہدو یا یہ کہ میں اپنے سلاح دید کے مطابق کہ اگر وہ بے گناہ نکلا تو میں اس کو قتل نہ کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اگر تم بے گناہ نکلا تو قتل نہ کرو اس حصے کو اس نے حضر کر دی تو وہ چلے گئے دیکھا کہ یہ آدمی بے گناہ ہے تو قتل نہیں کیا پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دیا تا نا اس بات پر اسی کتاب سے نقل کیے اسی روایت کو انہوں نے مبتور نقل کیا غلط نقل کیا اچھا اب چلتے ہیں مزید کہ عمر نے بار بار رسول اللہ انہوں نے جواب ہی نہیں دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام لگا رہا ہے کہ یہ حرام نماز پڑھا رہا ہے جو پیغمبر کو یہ الزام لگا دے کہ یہ حرام نماز پڑھا رہا ہے اور سینہ تھان کے ان کی دو تھی مبارک کہیں چلے جماعت کے وقت کہ تم نے حرام نماز پڑھا رہا ہو یہ تقدم علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے عزیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے یہ بے احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے آپ مجھے سمجھا دیں آپ کی ضمیر کہاں لامہ صاحب آپ کی اور عمر کے لیے آپ سب کے سامنے سب کے سامنے آپ سب کے سامنے ان حقائق کو کیسے آپ انکار کر رہے ہیں یہ آپ کی کتاب بخاری ہے جب ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح بے حرمتی کر رہا ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے بھئی یہ کہتو کہ بہترامی نہیں ہے تو کوئی شخص یہی آپ کے ساتھ کرے آپ نماز جنازہ پہ چلے جاؤ پیچھے سے پکڑ لے آپ کو آپ کی دو تھی پکڑ کے کھینچنا یہ کتنی بے عدبی ہے اور کہہ دیکھ تم یہ نماز حرام پڑھا رہے ہو اور تم کو اللہ نے منع کیا عمر آیا شریعت کس کو سکا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی یہ تقدم على اللہ الرسول ہے عزیت ہے یا نہیں ہے وہ نماز کے وقت جو اس نے آواز بلان کی تھی کہ ہمارے بچے سو گئے آپ نماز پر آئیں آپ نے کیوں میں نہیں سمجھایا کہ عمر پہ لاغونی ہوتا اچھا آپ کے خدمت میں مزید میں عرض کروں محترم ناظرین یہ کتاب بخاری صلحہ حدیبہ کے وقت اس کے افعال دیکھن کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے فَعَلَى مَا نُعْتِ الدَّنِيَةَ فِي دِينِنَا وہ جو اللہ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا جس کو قرآن نے کہا یہ فتح مُبین ہے عمر صاحب پیغمبر پہ کیا اطراز کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ فعل دین میں گھٹیاپن ہے فَعَلَى مَا نُعْتِ الدَّنِيَةَ دنیا کس کو بولتے ہیں گھٹیاپن کو بولتے ہیں اور دنیا دنیا گھٹیاپن کو نہیں بولتے ہیں اللہ ماہ صاحب پستی کو نہیں بولتے ہیں زلط کو نہیں بولتے ہیں کہ یہ آپ کا فعل دین کی زلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار سے معاہدہ کیا یہ بخاری کے روایت ہے یہ بخاری نمبر تین ازار ایک سو بیاسی ہے آپ مجھے بتائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اس کے سامنے اس کے موہ پر کہہ دے کہ گھٹیاپن ہے اور پھر کہہ دے کہ آپ نہیں بتاتے کہ ہم مکہ جائیں گے کہ آپ نبی نہیں ہیں اور کس حد تک بیاد بھی جسارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہا کہ مجھے تعجب ہوئی اپنی جسارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھائی صفائی پیش کریں گے اللہ مصلاحہ اللہ نے ایک اور آیت نہ حضرت کی ہے اور ایک ہی نہ اپنے نماز ان کے اوپر پڑھنی ہے اور نہ ایک کیا کرنا ہے اپنے ایک ہی کبھر اوپر تھڑے ہونا ہے کہ وہی بات آگی جو خاش میں تھی کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات ہی کہ میرے حال پر چھوڑ دو جب پوچھا گیا صحابہ کریں پوچھے کیا ہم لے کر آئے مجھے حال پر چھوڑ دو بلتای نمازان ہے تو یہ جو ہم لے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لے کر پوچھے ستراح موقع نہیں ہے کہ ایک بندل ایک آبارہ یہ دیو ہے کہ اللہ کی کتاب کافی ہے ابھی وقت بھی آپ نے بہت مختصر کر گیا ہے تو اب آئیے حضرت علی غزوہ تبوک کے موقع پر غزوہ تبوک کے موقع یہ علم علی میں بھی ہے کشوخمہ میں بھی یہ موقع کیا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام حضرت علیہ رضی اللہ نے چھوڑ کر جاتے ہیں مدینہ میں اور خود تشریف رہ جاتے ہیں حضرت علیہ السلام لوگوں سے جاتے ہیں اور تشریف کی کتابوں میں وہ یہ ہے کہ میں نے یہ باتیں سنی ہیں کہ مجھے لوگ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت علیہ السلام آپ کو کوچھ سمجھتے ہیں لیکن یہ سننہ کی کتب میں بھی ہے یہ واقعہ دو طرح حدود ہے حضرت علیہ رضی اللہ کو رسول اللہ مدینہ میں چھوڑ کر جاتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ حضرت علیہ رضی اللہ مدینہ چھوڑ کر جہاد کے لئے تشریف جاتے ہیں جو آپ کا سہول ہے اس کے مطابق آپ بتائیے گا فرمائیے گا کہ کیا یہ بھی حضرت علیہ السلام باقی حضرت علیہ السلام کے حوالے سے جو جنازہ کے حوالے سے آپ نے بات کیا اس کا اور وہ سی ایت ہے یہ لیکن اس کے آیت ناظر ہوئی ہے تو یہ غزوہ خندق کا دیا اس کے بارے میں بھی آپ نے جواب دینا ہے جو آپ نے کہا ہے کہ وہ اس میں روایت ہے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ غرر و درر اور عمالی مرتضی اے کی کتاب کہتے ہیں عمالی میں بھی یہی لکھا ہے غرر و درر عمالی مرتضی اے کی کتاب کا نام ہے اس میں میں نے حدیث انہوں نے جو حدیث پڑی ہے غلط پڑی ہے اس کو کارڈ کے پڑی ہے اس میں نقل میں انہوں نے خیانت کیا حدیث میں یہ کہتے ہیں کہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو غزوہ میں جاتے وقت مدینہ پہ چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ وہاں ان کی بات نہیں سنے اور وہ پیچھے جہاد کے لئے نکل گئے وہ کس جہاد کے لئے نکل گئے ہیں کیوں کوئی عبارت نہیں پڑی آپ نے کہاں پہ چلے گئے تھے تبوک میں وہ مدینہ میں ہی تھے غزوہ تبوک میں امیر المومنین علیہ وسلم نہیں گئے مدینہ میں تھے مدینہ جو ہے صرف میرے اور آپ ہی کے ذریعے صحیح ہو سکتا اس کو سنبھال سکتا اور کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے اور فرمایا تھا انت انی بھی منزلت حارون من موسیٰ تو وہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے بات سنے بغیر پر جہاد کے لئے نکل گئے تھے بڑی عجیب بات ہے اچھا اب دیکھیں یہ بات کہ رسول پاک دیکھیں عبداللہ ابن بھائی ابن سلول پہ نماز کے واقعے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جماعت میں کڑے ہو گئے ہیں کہ نماز پڑھانے لگئے ہیں ٹھیک ہے نا تو عمر نے پیچھے سے دوتی پکڑ کے کھینچا ہے یہ بہترامی ہے یا نہیں ہے سینہ تان لیا ہے کہ آپ یہ نماز حرام پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ شخص کہہ رہا ہے اب اس کی دیکھیں کہتا ہے یہ تو عمر نے بڑا اچھا کیا ہے کیونکہ اللہ نے بھی عمر کی تصدیق کی ہے اب یہ بات اللہ نے عمر کی تصدیق کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا ہے وہ خود اس کا بھی راوی عمر ہے اس کا خود بھی راوی عمر بن خطاب ہے کہ اس نے برا عمل فعل انجام دی اور وہ خود بھی کہتا ہے کہ میں اپنی بے عدبی سے تاجب کیا اس کے مختلف روایات ہیں ایک روایت میں وہ کہتا ہے کہ پھر اللہ نے میری تائید کیا تو ہم اس بات کو نہیں مانتے بھئی ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ تعالی نے ایک گستا جو ایک فعل واقعن گستاخی ہے اللہ نے اس کی تائید کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا ہے کہ بھئی آپ حرام نماز پڑھ رہے ہیں تو جو دیکھیں میرے بھائی یہ میں آپ کو مسلم دکھا دیتا ہوں یہ مسلم ہے چابدار الفکر ہے یہاں پہ ملائزہ فرمائیے صفحہ نمبر 195 ہے کہ عبداللہ بن بھائی کی جب وفات ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ گئے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کڑے ہو گئے اب سب جماعت ہیں لوگ کڑے ہو گئے کہ نماز پڑھا رہے ہیں تو عمر آئے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو تی مبارک کو کینچا ہے اور پاک کہا ہے اللہ نے تو منہ کیا تو اس پہ نماز پڑھو تو یہ ضرور ہے کہ عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں کہ یہ ایک حرام نماز پڑھ رہا ہے اور عمر کو کان سے پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ درود بیجے گا اس کی استغفار کرے گا اور بھئی کان سے پتا تھا یہ حدیث میں تو یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کڑے ہو گئے تھے اس کے لئے وہ درود نہیں پڑھا تھا اللہ نے منہ کہتا کہ ان کے لئے آپ درود نہ پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑے ہو گئے وہاں پر کیونکہ اس کا بیٹا جو تھا مومن تھا اس کی عزت بچانی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑے ہو گئے لیکن انہوں نے اس پہ لانت کیا ہے پیغمبر نے عمر نے عمر نے بہترامی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عمر کے اپنے فعل سے قوز پتا چل جاتا ہے وَقَدْ نَحَاکَ اللَّهَاً تُسَلِّيَ عَلَيْهِ کہ یہ نہیں جو ہے پہلے سے آ چکا تھا یہ نہیں آ چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مزیقے میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک مومن کی عزت بچانی تھی اور پھر لوگوں کا ارشاد بھی کرنا تھا کیونکہ وہ قبیلے کا سردار تھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نیکی کرتے تو وہ سب مسلمان ہو جاتے اور روایت میں یہی کہ بہت سارے لوگ اس میں مسلمان ہو گئے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے کے سردار پہ انہوں نے نماز پڑھی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سردار حتمان مسلمان تھے تو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کریم ہیں یہ اپنے دشمن کے انہوں نے جنازے پہ نماز پڑھی تو سب مسلمان ہوگیا ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہوگیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خود عمر کا قول بتا رہا ہے کہ پہلے سے وہ نہیں آ چکا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو چیز منع تھی کہ وہ ان پہ درود نہ بیچے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود نہ بیچے وہ آدمی کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ محشو قبر ہونا رہا یہ نس الفاظ ہے ہمارے احادیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ یا اللہ اس کے قبر جہنم کی آگز برد ہے لیکن لوگوں کو سنائی نہیں دی وہ بات ٹھیک ہے نا لیکن عرض یہ ہے کہ عمر ملخطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جسارت کیا اور اس کی سوچ یہ تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرام نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی دو تی مبارک کو اس نے کھینچا ہے اور یہ تقدم على الرسول اور یہ بہترامی ہے اور یہ حرام فعل ہے اور آپ کا یہ کہنا کہ اللہ نے عمر کی تائید کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا ہے عمر کا اپنا جملہ اس بات کو اس کو تقزیب کر رہا ہے اب ختم کر دیں بھائی ٹھیک ہے نا وہ چلے گئے بھائی حبیباللہ صاحب آپ بات کریں پھر اس کے بعد خاتمہ کرتا ہے اپنے وہ بھی چلے گئے ان کا شاید لائٹ چلی گئے یہ کنیکشن نہیں یہ کچھ نہیں ہے چارز ختم ہو گئے پتے ہیں جو بھی ہے آواز آرہی آپ کو حبیباللہ بھائی آپ پانچ منٹ بات کریں اس کے بعد ختم دوسرے کالر بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں خود رابعہ ہیں کہ وہ آیا تو میری تائید ہوگی تو میں نے تو ہی حدیث پیش ہی نہیں کی نے تو وہ حدیث جو انہوں نے پیش کی ہے سلیاری صاحب نے پیش کی ہے اس کے مطابق آیاتِ قرآنیوں نے تو وہ کی ہیں میں نے وہ حدیث پیش نہیں کی ایک واقعہ انہوں نے بین کیا ہے تو اس کی تائید میں قرآن کی آئیات میں نے پیش کیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کی تائید میں نبی علیہ السلام کو ڈانٹہ ہے میں نے یہ لحد نہیں کیا یہ قول قیل عادت ہے یہ انہوں نے میرے زمین لگائیں دو آیات میں نے اس پہ بیش کیا تو باقی دوسرا جو انہوں نے وہ واقعہ نکل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو چھوڑا تو حضرت علی مدینہ میں تھے بھائی انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا اور راستے میں جاکل ملے تھے تو آپ جو ہے نا میں نے وہ آگالہ دیا ہے وہ آپ کتب سے دیکھیں اہل تشیعہ دونوں کی کتب میں یہ موجود ہے تو جیسے آپ وہاں پر کرتے ہیں تو یہاں تقدم کیوں نہیں بنتا اور پھر آپ نے عدیبیہ کا واقعہ پیش کیا ن وہاں پر بھی وہی بات ہوئی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب کہا گیا کہ آپ یہ لفظ مٹائیے تو حضرت علی نے نہیں مٹائے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسولہ یہ جو آپ قہدہ کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو یہ بطور استفان بھی ہوتے تھے کیسے اور کے معاملات ملتے ہیں تو یہاں پر میں نے جو مخاری شریف کے حالے سے جو بات پیش کی تھی کہ وہ جو نزا ہوا تھا اختلاف ہوا تھا وہ اہل البیت کے درمیان ہوا تھا جن میں حضرت عباس بھی موجود تھے جن میں ح اہل البیت کے درمیان درمیان جو ہے نزا ہوا تھا اختلاف ان کے درمیان ہوا تھا شور ان کے درمیان ہوا تھا اور پھر اگر صرف اکیلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ ہوتا تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو کہتے کہ فقامہ یا عمر اے عمر چلے جاؤں وہاں پر یہ لفظ نہیں ہے وہاں سب کو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے کہ فقومو مجھے بھیلے حال پر چھوڑ دو اور تم چلے جاؤں تو آل البیت والی جو میں نے نوایات پ تعالیٰ عنہ کی ایک تو وہ صلحہ دیبیہ والی تھی اس کا آپ نے کوئی ایسا آپ نے کہا کہ وہ عدب ہے ہم بھی سمجھتے کہ وہ حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدب نے کیسے وہ گوارہ نہیں کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے نام کو مٹھانا تو اسی طرح یہ جو حدیث کی اتاس ہے اس موقع پر بھی صحابہ عزوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ بیماری کی حالت میں آپ کو درد ہونا ہے آپ تکلیف کی شدت میں تو آپ کو مزید تکلیف دی کی جائے کیونکہ آیت یہ آیت اس وقت ناظر ہو چکی تھی اور اگلا سوال جو میں نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ اگر نبی علیہ السلام کے لیے وہ جو صحیفہ لکھنا ضروری تھا لازم تھا آپ علیہ السلام کے ذمہ اور وہ جو تبلیغ میں سے کوئی بات رہ گئی تھی اور وہ بات ایسی تھی کہ امت کی کبرا ہی اس پر بن جانی تھی تو نبی علیہ السلام نے وہ صحیفہ کیوں نہیں لکھا جبکہ وہ واقعہ جمعہ رانت کا ہے اور آگے نبی علیہ السلام کے وفات پیپ کی ہے یا آپ کہتے ہیں چلو منگل پیر منگل اس کو آپ پر لیں درمیار میں موقع بھی بلا اس لئے آپ نے یہ کہا ہے کہ وہ ہماری کتب میں بھئی آپ کی کتب کا حوالہ تو نہیں نہ ماننا جائے گا یہاں ہمیں جو ہے وہ دلیل ہماری دے کیسے آپ کہتے ہیں کہ ہماری کتب سے دلیل دے تو بھئی یہاں پر آپ بھی کتب کا جو حوالہ ہے وہ نہیں ماننا جائے گا آپ نے صحیح بسند ہے صحیح ہماری کتب سے یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ جو صحیفہ وہ ضروری تھا اور وہ لکھا گیا تو اس بات کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا کہ اگر لازم تھا اگر وہ ضروری تھا صحیفہ کا لیکنہ نبی علیہ السلام کے لیے تو آپ نے وہ صحیفہ تو یہ جو کہہ رہے تھا بھائی میں ابھی پتہ نہیں کب آئیں گے یہ اہل بیت میں اختلاف ہو گیا وہ اہل بیت یعنی جو لوگ کمرے میں تھے وہ صحابہ اہل بیت سے مراد اہل بیت تاہرین علیہ السلام نہیں انہوں نے آپس میں اختلاف نہیں کیا کیونکہ وضیعت نہیں لکھا جائے سوازہ طور پر جس نے اختلاف کیا جابر بندلہ جس نے اختلاف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمر بن خطاب تھا اختلاف ہو گیا ہے اہل البیت میں یعنی جو کمرے میں جو اس وقت اس حجرے میں تھے بیت یعنی حجرہ اس حجرے میں تھے وہ صحابت ہے جنہوں نے ان کے درمیان اختلاف ہوئے اپس میں جگڑے کیا آواز بلند ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکالا ہے اہل البیت کو نہیں نکالا ہے اہل البیت تاہرین علیہ السلام کو حدیث قرطا کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کے چلے گئے گئے امیر المؤمنین علیہ السلام نے کبھی مدینہ نہیں چھوڑا غزوی تبوک میں جس شخص کو خلیفت بنایا جاتا ہے مدینہ میں تو وہ مدینہ کے مضافات پر مدینہ سے کچھ علاقہ دور جا سکتا ہے کیونکہ اس کے ذمہ داری ہے کہ مدینہ کی دیکھوال کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نکلیں پندرمنٹ کا راستہ ہے پندرمنٹ اگر پیچھے آ جائیں وہ نہیں ہے لیکن جو شخص مدینہ میں رہتا نا وہ مدینہ کی نماز جماعت پڑھائے گا مدینہ میں لوگوں میں فیصلے کرائے گا دشمن آئے گا دشمن کو بگائے گا اس کا کام یہ ہے اگر ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی راستے سے نکلیں ابھی دس منٹ پندرمنٹ راستے چلے گئے اگر وہ کچھ دیر کے لیے آتے ہیں تو اس کو نہیں کہتے کہ وہ مدینہ چھوڑ کے نکلیں ہیں یا غلط بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا کہتے ہیں حدیث کرتاس میں صحابہ یہ کر رہے تھے کہ ان کو مزید تکلیف نہ دیا جائے کونسی تکلیف ہے بھئی اگر وہ کہتے ہیں میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں وسیت لکھانا چاہتا ہوں وسیت لکھنے میں کونسی تکلیف ہے تکلیف تو اس میں ہے نا کہ اس پر چیخو چلاؤ کہہ دو کہ ان الرجل علیہ حجور وہ حضیان کہہ رہا ہے تکلیف تو اس میں ہے اور اگر صحابہ نے اتنی خدمت کی ہے تو عبداللہ بن عباس کیوں رو رہتے ہیں عبداللہ بن عباس یہ رو رو کے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جو پوری اسلام کی مصیبت یہ ہے کہ انہوں نے وہ نہیں لکھوایا اچھا کہتے ہیں کہ کہ بعد بھی آیات اور احکام نازل ہوئے ہیں مثلا بخاری میں ہے یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری حدیث ہے جو آخری آیا ہے جو اللہ کے جانب سے نازل ہوئی ٹھیک ہے نا بھائی تو یہ مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد کوئی حکم نازل نہیں ہوا اس کے بعد بھی بہت سارے آیات نازل ہوئے ہیں حلال حرام نازل ہوا ہے تو کہتے ہیں دوبارہ کتاب کیوں نہیں لکھوایا ہمارے حدیث میں ایک کتاب لکھوایا جب صحابہ نے کہا کہ یہ حضیان کہہ رہا ہے یہ نبی پاگل ہو چکا ہے تو کس کے لئے لکھاتے بھائی جب امت کہہ رہی ہے کہ نبی پاگل ہو گیا ہے آپ کے عمر حضیان کہہ رہے ہیں وہ حضیان کہہ رہے ہیں یہ تو آپ کے بخاری میں موجود ہے آپ کا یہی جواب بنتا ہے کہ کس کے لئے لکھتا ہے جب امت نے ثابت کر دی ہے کہ یہ نہیں مانیں گے اور جنہوں نے خلا خلیفہ بننا ہے جنہوں نے خلیفہ بننا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے کر کہ پیغمبر ہزیان بک رہا ہے انہوں نے کہا دیا کہ بھئی ہم کافر ہو چکے ہیں تو امت کے لئے تو حجت تمام ہو گئی وسیعت لے لکھیں یا نہ لکھیں بات ایک ہی ہے جو غاصب خلافت ہے وہ اس نے اپنے کفر کی شہادت دے دی تو پھر لکھائیں کس کے لئے لکھائیں کس لئے اگر لکھ بھی دیتا ہے تو وہ ہی کہہ دیتا ہے ان کے عقل جا چکی تھی یہ ہزیان ہے یہ وسیعت ہزیان ہے کہاں سے مان لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قلم قاغذ لے کیا ہو میں وسیعت لکھ دوں کہتے ہیں کہ یہ پھاگل ہو گیا ہے ہزیان کہہ رہا ہے ٹھیک ہے نا لکھتے کس کے لئے لکھتے ہیں بھائی اوکے بھائی یہ چلے گا